موسیقی موسیقی تفسیر سورہ یاسین مکی صورت ہے پانچ رکوات ایٹی تھری آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی سکسٹ نمبر اور نزولی اعتبار سے فورٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس کے ابتدائی حروف مقتعات ہی کے حوالے سے اور یاسین کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ کی روج اس کی بات ہم آگے کرتے ہیں اس کے حوالے سے سورہ یاسین کو قلب القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے زمانہ نزول پر اور کیا جائے تو جو مزامین ہیں اس کے حوالے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی مکہ کے آخری دور میں جب مخالفت بہت زیادہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو بہت زیادہ عذیتیں دی جا رہی ہیں تو ایک بھرپور عقیدے کو مضبوط کرنے والی بہت خوبصورت مثالوں نشانیوں دلائل والی عقیدہ توحید اگر آپ اس کا موضوع اور مزامین دیکھیں تو عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس پر بڑا زبردست دلائل ہیں اور اس کا اسبات ہے اور بڑا ہی ایک پرزور مضمون جو ہے وسورہ یاسین میں موجود اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر حدیث مبارکہ کا متعلیہ کریں تو حضرت موقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مستد احمد ابو دعود نسائی ابن ماجہ اور تبرانی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت موقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے قلب القرآن سورہ یاسین اس کو قلب القرآن کیوں کہا گیا کیونکہ اگر آپ دل کی حیثیت اور دل کا مقام انسان کے جسم یا کسی بھی جاندار مخلوق کے اندر اس کے قلب اور اس کے دل کا مقام دیکھیں تو وہ سینٹرل ہے وہ مرکزی بھی ہے اور وہ متحرک بھی ہے اور ہر جاندار چیز کے تحرک اس کی زندگی اس کے جان کی روح روان بنیادی طور پر دل اور قلب کی دھڑکن ہی ہے تو اس سوالے سے اس کو قلب القرآن اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جو مزامین بیان کیے گئے ہیں عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت عقیدہ توحید یہ مزامین دین اسلام کی روح روان ہے حیات اسلام اور بقائے اسلام اور بقائے دین کا دھڑکتا ہوا دل اور متحرک روح بنیادی طور پر ان تینوں عقائد پر مشتبل اور تینوں عقائد ہی پر دین اسلام کا اصل تحرک اور اصل روح جو ہے اس کی بقا کا دوام ہے تو لہذا اس سوالے سے اس کو قلب القرآن کہا گیا اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی روائے سے ترمزی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اور پھر اسی حدیث میں آپ نے مزید فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین حضرت مؤقل بن یسان رضی اللہ تعالی ان کی کو پڑھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسی حدیث میں مزید یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو اور یہ بحیقی مشعوب علیمان بحوالہ مشکات یہ حدیث موجود ہے علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی سخت کام میں یا کسی مشکل کی حالت میں پڑھا جائے تو یہ صورت کا پڑھنا آسانی کا ذریعہ بنتا ہے سخت کام مشکلات دشواریاں آسان اور سہل ہو جاتی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں شامل خال ہوتی اسی لئے مرنے والے پر پڑھنا اور اس کی تاقید اس حدیث میں جو ہم اس کی روح کے نکلنے کی آسانی کا ذریعہ بنے گا یہ مشکل وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے دعا بھی سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ موت کی بہوش ہیں بڑی سخت ہیں تو یہ سخت وقت کو اور سخت اور مشکل اوقات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو لہٰذا سلی اللہ کی خواہش آپ کی عرض کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو سور یاسین یاد ہو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برقت اللہ کی طرف سے آسانی اور سخولت کا باعث اور ذریعہ ہے اور ایک دفعہ پڑھنا دس قرآن کے پڑھنے کے عجر کے برابر ہے تو دھورا لیجئے حضرت موکل بن یاسار رضی اللہ تعالی کی روایت سے بہیقی کی حدیث شعب ال امان میں کہ آپ نے فرمایا اکرہ سورة یاسین الا موت ا کم تم سورة یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا عمرات الموت میں موت کی بہوشی اور موت کی ڈبکیوں میں گھتا زن ہو رہے زندگی اور موت کی کش مکش ہے یعنی موت گویا آیا جاتی ہے موت کا آنا یقینی اس قیفیت میں یہ پڑھنا کس حوالے سے تعقید کی گئی کیونکہ آپ دیکھئے کہ اس میں جو بنیادی مزامین ہے یہ وہ مزامین ہے جو زندگی بعد موت میں کام آنے والے یقینی اور حتمی سوالات بھی ہیں اگر اس موقع پر آپ طویل خدیث طہرہ لیجئے تو آپ کو اس کو فوت شدگان فوت ہونے والے افراد قریب المرگ افراد پر پڑھنا اور اس کی حکمت سمجھ طویل حدیث ہے راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کیلئے تشریف لے گئے تدوین کیلئے تشریف لے گئے اور ابھی قبر جو ہے وہ تیاری اس کے مرحلہ جاری تھا قبر کبھی تیار نہیں گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ گئے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ موت کے بعد کی روداد قبر تک موت کی جان کنی کا جو مرحلہ ہے اس کے لے قبر تک کی روداد ایک طویل حدیث ہے میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچاؤں گی آپ نے مختصر اس کو دور آئے آپ پہلے سن چکے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قیفیتیں نیکوکار کی موت کا وقت اور گناہگار کی موت کا وقت جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے موت کا وقت تو یقین قل نفس زائقت الموت تو جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ آسمان سے ملک الموت کی معیت میں انتہائی خوبصورت چہروں والے روشن اجلے خوبصورت سفید چمکدار چہروں والے صاف لباسوں والے خندہ پیش آنے سے پیش آنے والے فرشتے آسمان سے اترتے ملک الموت اس شخص اس قریب المرگ شخص سے مخاطب ہو کر اس کی روح سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں نکلو اپنے رب کی مرازہ اور اس کی ملاقات کے لئے مومن کی روح حدیث بتاتی ہے کہ اس کے جسم میں اتنی آسانی اور اتنی سہولت ملک الموت کے حکم پر اتنی وہ اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے نکلتی ہے کہ حدیث میں مثال موجود ہے کہ خوشبو کی بوتل کا ڈھگن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی حدیث میں مزید آتا ہے کہ وہ فرشتے جو خوبصورت چہروں اور اجلے لباسوں والے فرشتے اترتے ان کے رومال وہ اس رومال میں اس روح کو لپیٹتے ہیں اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اس روح کو عزت سے عدب سے احترام سے نرمی سے سخولت سے پروٹوکول کے ساتھ اوپر لے جا جا رہا ہوتا تو زمین میں اوپر نیچے آنے جانے والے فرشتے ان فرشتوں سے روح کی بابت پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے روح کو لے جانے والے اس ریشم کے کپڑے میں رومال میں لپیٹنے والے فرشتے اس شخص کی اچھی صفات اخلاق حسنہ حسن عبادات حسن معاملات یہ وہ روح ہے جو ہر پیر اور جمعرات کو وہ فرد اپنی نیکیوں کا عمال نامہ کہاں پہ اللہین میں پہنچ جاتا تھا اس کے نیک عمل اس کے گناہوں کی عمل سے زیادہ ہے عمال نامے کی قصت اور وزن اللہین میں زیادہ ہے اس کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا اور اس کی روح کو اللہین میں رقم کر دیا چاہتا ہے حدیث مزید بتاتی ہے کہ اب وفات کے بعد اگلا مہیرہ تدفین اور تجہیز اور تکفین حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کے جسم کو اس کی میئے کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے تو یہ روح چک چک کے پکارتی ہے مجھے جلدی میری عبدی قیام کا تک پہچ جات ارے وہ پروٹوکال دیکھ چکی ہے وہ عصد وہ اکرام وہ شراف جو تقریم اس کے ساتھ کی جاری ہے وہ دیکھ چکی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو نہیں سنتے مگر جنوینز کے علاوہ اللہ کی تمام مقلوق سنتے مجھے وہاں پہنچا دو اسے بتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میت کو جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ میت وہ مردہ اپنے عزیز و قارب کے قدموں کی چاپ ابھی پلٹنے والے عزیز و قارب کے قدموں کی چاپ سن ہی رہا ہوتے تو منکر و نقیر آتے اور متفارق حدیث میں منکر و نقیر کی پوری خییت ان کی آنکھ ہیں ان کے بال ان کے دانت ان کی آواز سب کچھ بتائے گا وہ آتے اس میت کو ٹھا کے بٹھاتے اور اسے تین سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون تھا اور یہ نیکوکار کی روح تینوں سوالوں کے صحیح دواب یاد کرنے سے نہیں ہوں گے رٹنے سے نہیں ہوں گے توفیق درست جواب کی اس کو ہوگی جو اللہ کو اپنا رب محمد صلی اللہ علیہ سلم محمد صلی اللہ علیہ سلم میرے رسول تھے اور دین اسلام کو میں نے اپنا زندگی کا طریقہ بنایا تھا حدیث بتاتی ہے کہ اسمان سے ایک آواز آئے گی اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک اڑکی کول دو اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے تو سو جا جیسے ایک نئی بیاہی دل ہوتی اور پھر مزید حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو صبح شام پہم جگا کر اس کی جنت کا ٹھکانہ صبح شام دکھا بھی دیا جائے گا اس کے برعکس گناہگار کی موت کا وقت حدیث پھر وہ ہی رداد کے آسمان سے ملک الموت کی مہیت میں پرشتوں کے جو پرے اترتے ہیں وہ انتہائی حیبت ناک کبیش شکلوں والے لمبی لمبی کچھلیوں والے اور بڑے ڈراؤنے چہروں والے جن کے ہاتھوں میں گندہ بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے وہ رشم تھا نرم ملائم خوشبودار سام سترا گندہ میلا کچیلا بدبودار گندہ ٹاٹ جب ملک الموت اس شخص کی روح کو مخاطب ہو کر نکلنے کا حکم دیتے تو روح اپنے جسم سے چپک جاتی ایک ایک خلیے سے ایک ایک جسم کے عصر سے پٹھوں سے ہڈیوں سے جسم سے چپک جاتی اور خدیث نے بتایا اور قرآن نے تصدیق بھی کی ڈوب کر نکالنے والے کہ ملک الموت اس روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے گیلی روح کو خاردار جھاڑیوں کے ساتھ جب چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے اور پھر وہ جو فرشتے ملک الموت کی معیت کے ساتھ ہیں وہ روح کو لیتی ہیں اس گندے بدبودار ٹاٹ ملے پیٹ کے اسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے پھر وہ فرشتے اس کے بابت جب سوال کرتے ہیں تو اس کے اس کے برے عامال اس کے گناہوں سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے لیکن اس کے عمل کا اللہین میں تو نہیں ہے گناہگار تھا نافرمان تھا سرکش تھا تارک السلاة تھا مانعین زکاة میں سے تھا واللہ حوالم اور کیا کیا کچھ تھا نیکیاں اللہین میں تو نہیں ہے اس کا تو گناہ سجین میں اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا جہاں اس کے گناہوں کا گند ہے سجین میں وقی پٹک کے اس کی روکوں سے جین میں قید کر دیا جاتا ہے اور حدیث حدیث وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کی میت کو اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے خدارہ مجھے میری قبر تک نہ پا خدارہ مجھے میری قبر تک نہ پا جاؤ کیونکہ وہ سبرودات اور حالات دیکھ چکی ہیں ایک قاتل کو جب آکے پولس ہینڈ کاف لگاتی ہے یا ایک ڈاکو کو جب ایک پولس آکے پکڑتی ہے تو وہ جیل جانے پر راضی نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے اس جیل کے بعد روح داد کی آنے والی بلکل ایسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس کے چیخنے کی پکار کو زمین و آسمان میں اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کی جن کا امتحان ہے وہ نہیں سنتے لیکن جن کا امتحان ہے ان کی نبی کو سنا دیا گیا تھا آپ نے فرمایا تھا جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم حسو کم آپ کو دکھا دیا گیا آپ کو سنا دیا گیا اور آپ کے توسع سے مجھے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو سنا اور دکھا دیا گیا اللہ ہمیں ایمان بررسل اطا فرمائے آپ کی نبوبت کی صداقت اور حقانیت کا ایمان اطا فرما دے اور جو آپ نے دیکھا اس کا ایمان اور جو آپ نے سنا اس کا ایمان بروقت اپنے عمل کے اصلاح کیلئے اس کی توفیق اطا فرما دے اور پھر وہی منکر و نکیر کا آنا اور اس قبر میں مییت کو بٹھانا تیرا رب کون تھا تیرا رسول کون تھا تیرا دین کون سا تھا توفیق نہیں ہوگی توفیق نہیں ہوگی اور پھر اس کے لئے آواز آئے گی اس کو جہنم کا لباس کی گھڑکی اور صبح اور شام اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ پہ ہم دو دفعہ دن میں دکھایا جائے گا اور اندے بہرے فرشتہ عذاب کے اس پر مسلط کر دیا جائے تو اگر آپ یہ رودات دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے تو موت کے بعد قبر کے پہلے مرحلے میں جو تین لازمی کمپلسری قویسچنز خدیث نے ہمیں لازمان بتا دی جن سوالوں کے جوابوں کی ادائیگی درست ادائیگی یا ادھم ادائیگی کی بنا پر اس کی قبر اس کی عالم برزق کی قیفیت کا فیصلہ ہونا ہے یا تو وہ جنت جنت کے باغوں میں سے باغ روزت الجنہ میں سے ایک باغ اور یہاں پہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بننا ہے اس کا دارومدار ان تین سوالوں پر ہے آپ سمجھ میں آیا اس اس تکلیف موت کی تکلیف والے شخص کو یہ سورہ یاسین کا سنانا کیسے مستفید کرے گا ان تین سوالوں کی تیاری کے سارے جواب اس صورت میں موجود ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اور اس کا اس کا سفر ادم پورا دکھایا جائے گا اور وہ جو پہلے تین سوال اس نے سب سے پہلے لازمی کمپنسری سوال جو اس فوت ہونے والے شخص نے اپنے سفر ادم کے پہلے مرخلے پر انکاؤنٹر کر کے اور یاد رکھئے گا قبر سفر ادم کا پہلا مرحل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا قول ہے یہ قبر سفر ادم کا پہلا مرحلہ ہے اس عبدی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جس کی قبر آسان اس کا اگلا مرحلہ بھی آسان تو یہ پہلے تین لازم کمپنسری سفر ادم کے پہلے مرحلے کے سوالوں کے جواب اس کو سورہ یاسین نے سکھا کر تجدید کرا کے کریکشن کروا کے یاد دہانی کروا کے اگر ان سوالوں میں ان اقائد میں اگر کوئی کمی کتا ہی ہے تو کھلے دل سے سننے والے ان اقائد کی اصلاح یاد دہانی تجدید اس کے پہلے سوال کی ادائیگی کے اور دوسرے اور تیسے سوال کی ادائیگی کے لیے آسان بن جائے گے میں کیٹ افہاں مصال دیکھیں یہ بات سمجھاتی ہوں کسی پرچے سے پہلے کسی امتحان سے پہلے شاید آپ کی اپنی بھی قیفیت یہ ہوئی ہوگی مجھے خود اپنی قیفیت یہ یاد دے اور آپ نے شاکرتوں کو سٹیورنٹس کو یہ کرتے میں بھی دیکھا ہوگا کہ امتحان گاہ کے باہر اگزامنیشن ہال کے باہر آخری چیز کیا براش اپ کی جاری ہوتی ہے جو سب سے ان امپورٹنٹ سوال ہے یا وہ وہ چیپٹر جس کا سوال کبھی آیا ہی نہیں اور میں نے چھوڑا باتا چوئیس پہ میں اس وقت وہ پڑھتی ہوں اچھا پڑھ لوں پتہ نہیں اس میں سے بھی سوال آ جائے نہیں میں نے چھوڑا باتا اس کو بھی پڑھ لوں نہیں امتحان گاہ میں بواک ان کرنے سے پہلے ہمیشہ وہ سوال آج جو سب سے زیادہ پرچوں میں ریپیٹ ہوئے ہوتے اور ہماری میڈیکل کالجز میں تو یہ ہوتا تھا کہ راتوں کو دو بجے بارہ بجے گیس آیا کرتا تھا اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے وہ سارے اپنے اپنے گیس وہاں پہ شیئر کر جو دوست ہوتے ہیں جو خیر حاصل دوتے ہیں وہ تو نہیں بتاتے لیکن ایگزامنیشن ہال کے باہر کھڑے ہو کر جو موسٹ ایکسپیکٹڈ سوال ہوتے اور جو موسٹ یقینی سوال ہوتے انہی کو ریوائز کیا جائے یہ بالکل وہی تو ہے اس کے امتحان کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اور سورہ یاسین اس مرحلے سے پہلے اس کو پہلے تینوں لازمی سوالوں کا جواب دہرا رہی ہے سکھا رہی ہے تجدید کروا رہی ہے کریکشن کروا رہی ہے اور اگر کوئی کمی تھی تو اس کو درست کروا رہی ہے اکراو سورہ یاسین اللہ موتاک اسی حوالے سے ہم اس کی تفسیر اور تشریف بھی دیکھیں گے اور اس کا اتنا لمبا سفر شروع ہو رہا ہے اور سفر بہرحال مشکت طلب ہے اور یہ تو سفر ہی عبدی سفر ہے نا اس سفر میں اس کو جو تین چیزیں چاہیے زادے راہ کے طور پر یہ وہ زادے راہ بھی سورت اس کو فراہم کرے گی سفر ادم کے لئے یہی زادے راہ تو چاہیے خدا واحد ہا نا خدا واحد پر ایمان ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا اور آخرت کی تیاری کا کی صحیح ہونا یہی تو سفر ادم کا مطائے مطاع اور پونجی ہوگی تو یہ بالکل میں کئی دفعہ یہ بھی مثال سے بتایا کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہے وہ کسی سفر پر پہلی دفعہ جا رہے ہیں مثلا آپ کا ایک بیٹا ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں اکیلا جا رہے ہیں اور وہ پہلے کبھی نہیں گیا امریکہ اس کا پہلا ٹرپ ہے امریکہ کو لیکن آپ آتی جاتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بورڈنگ آؤٹ پہ چیکنگ ان پہ فلان فلان پورٹ آف اینٹری پہ کیا ہے وہ ماں وہ والے اس کو اس کے جانے سے پہلے اینڈ تک کیا بتا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ رکھ لیا ویزہ رکھ لیا ڈاللز جیب میں پورٹ آف اینٹری پہ یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اس کے سفر کی روداد میں ساری کی ساری جو چیزیں ہیں جو مرخلے آنے ہوتے ہیں ہم اس سے اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اویرنس دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو دو زادے راہ اور جو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم اس کو پہلے سکھاں اور بتاں اور اویر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل وہی تو ہے اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں بڑا مشکل سفر ہے جس کے لئے حضرت عبوزر غفاری رویا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑی تر ہو جاتی بوجھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں کہتے ہیں سفر طویل ہے اور زادے راہ کلیل ہے حضرت عبوزر غفاری جنہوں نے اپنی زندگی کے کل پونچی اللہ کی راہ میں دے دی اپنا سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اب وہ کہا کرتے تھے کہ سفر طویل ہے اور زادے راہ کلیل ہے پتہ نہیں ہمارا زادے راہ کتنا ہے اور کتنا تھوڑا ہے اور کتنا ناکس ہے اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمارے اس سفر کو حسان کرتے ہیں اور ہمیں اس سفر کی آگئے ہی عطا فرمائے اللہ ہمیں آخرت کے سفر کا فکر عطا فرمائے اور ہے سا غالب فکر کی اس کی تیاری کی مولت عمل میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تو یہ سورہ یاسین ہے جو اس سفر کے سارے مراحل کی آگہی دے رہی ہے اور اس سفر کے زادے راہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ عقیدہ توحید کی تیاری اور تجدید کرواری ہے اب سمجھائے کہ اس کو فوت زندگی اور موت کی کشم کش بارے شخص کی اوپر پڑھنا کیوں ضروری ہے سوالوں کی تیاری سفر کی آگئی زادے راہ کی تیاری مزید کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ علماء کی رائی یہ ہے ہر مشکل سے آسان کرتی ہے سورہ یاسین جانکنی کا مرحلہ سب مرحلوں سے مشکل ہے دنیا کی زندگی میں اس مرحلے کو آسان کرے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے بغیر یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا یہ سورہ کا پڑھنا رحمتوں اور برکتوں کی حصول کا ذریعہ بنے گا اور روح کے نکلنے کو آسان کرے گا اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ یہ صرف اس فوت ہونے والے شخص کے عقیدے کی اصلاح اس کو توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں کرتی بلکہ آپ کو بتائیں کہ ہمیشہ قرآن کی تاثیر کب ہوتی ہے جب دل نرم ہوتے ہیں ایسے ہیں نا بارش کونسی زمین میں جذب ہوتی ہے سخت سنگلاغ پہاڑی چٹانوں کے اوپر جب بارش پرستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری بیہ جاتی ہے نا زمین نرم نرم اور ہمبار زمین کے اوپر جب بارش پرستی ہے تو جذب ہو جاتی ہے قرآن کی تعلیمات بھی ایسی ہیں جب دل نرم ہوتے ہیں نا جب دل نرم ہوتے ہیں تو instant قرآن کی آیات قرآن کی احقماد اس کی باتیں جذب ہوتی ہیں أبضاب ہوتی ہیں اور پھر جسم کا حصہ اور ایمان کی تقویت کا اور عمل کی اضافے کا ذریعہ بنتی ہے یہ شخص جو زندگی اور موت کی قشم قشم مبتلا ہے قریب المرگ ہے اس کے عرد کے جو رشتدار بیٹھے ہیں دکھ ہے غم ہے پریشانی ہے ٹینشن ہے اگلے سفر کو اتنی قریب سے دیکھ رہے ہیں زندگی کے سفر کو احتتام تک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دل نرم ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ موت کی اس قیفیت کے مشاہدے پر سخت سے سخت دل سخت سے سخت دل بھی اس قیفیت کو دیکھ کر نرم ہوتا ہے تو جب عزیز اور اقارب اس وقت وہاں بیٹھے ہیں جب سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے اور اس میں عقیدے کا تذکرہ ہے تو دل نرم ہے اردگرد کے لوگوں کے بھی ان کا بھی ایمان بڑھے گا ان کی بھی اصلاح ہوگی اور وہ لوگ جن کے پاس ابھی زندگی کا مخلط عمل ہے ارے یہ تو جا رہے اس کو تو اگلے سفر کی تیاری ہے اگلے سوالوں کی تیاری ہے لیکن جن کے پاس ابھی مولت عمل ہے ان کو زندگی کی مولت عمل میں اس وقت جب ان کا دل نرم ہو رہا ہے اس قیفیت کو دیکھ کر اس خالت کو دیکھ کر اس جان کی نہیں کی اس عذیت کو دیکھ کر تو ان پر بھی سورہ یاسین اثر انداز ہوگی ان کو بھی زندگی کی مولت عمل میں اپنے ان عقائد کی اصلاح کا موقع ملے گا اور فیسے بھی آپ کو بتائے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو اتمنان سکینہ وہ سکینہ اس کو بھی چاہیے اور وہ سکینہ حاضرین محفل کو بھی چاہیے آیادت کرنے والوں کو بھی چاہیے خبرگی کرنے والوں کو بھی چاہیے تو دلوں پر سکینہ کے لیے رحمت کے لیے برقت کے لیے سوالوں کی تیاری کے لیے زادہ راہ کے لیے اور پھر سفر ادم کے علم اور اس کی آگہی کے لیے تمام چیزوں کے لیے حدیث نے یہ فرمایا اکراؤ سورت یاسین اللہ موتاکم اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھا کرو ہم تفصیل تشریح اور تفصیل کو تفصیل کے حوالے سے بھی دیکھیں گے لیکن ہم اس کو لگاتار I'll be referring to it کہ اس فوت ہونے والے شخص کو جس پر پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اس کو لگاتار ہر رکوع اور ہر آیت کیا پیغام دے رہی ہے اور کیسے جھنجھوڑ رہی اور کیسے زادہ راہ اور سوال کی تیاری اور رقائد کی اصلاح کا طریقہ اختیار کر رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّقَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یاسین حروف مقتاد اللہ نے بالکل آغاز میں اپنے قلام قرآن کی قسم کھائی قسم ہے قرآن کی اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ بہت ہی ایک عالی اور عرفہ چیز ہے قرآن کی فضیلت اور قرآن کے درجے کا تذکرہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد قرآن کی ایک صفت کی یہ حکمت والا قلام اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کی اپنی ذات کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے تو ظاہر ہے اگر وہ خود حکیم ہے تو اس کے کلام کا کلام کا رنگ بھی اس کی شخصیت کا پرتاؤ اس کی ذات کا پرتاؤ اس کا اکس اس کے کلام میں بھی ہے اللہ خود حکیم ہے اس کا کلام بھی قرآن الحکیم ہے اللہ ہمیں اس سے حکمت سیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے تعلق بالقرآن میں ہمارے علم القرآن کو ہمارے دل میں حکمت کو اگانے کا ذریعہ بنا اللہ ہمارے دل میں حکمت کو اگا کے ہمیں اپنے گرد زندگی کے مسائل کے حل بتا کیونکہ یہ حدیث کا واتہ ہے کہ اللہ جس کو قرآن کا علم دیتا ہے قرآن کا تعلق دیتا ہے قرآن کا علم دیتا ہے پھر اس کے دل میں حکمت کو گاتا ہے اور پھر اس کو زندگی کے مسئلوں کے حل سلجھا دیتا ہے اللہ ہمیں یہ علم اور یہ حکمت اطاف فرمائے اللہ حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور حکمت سے دعوت دینے کے اسلوب سکھائے اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مرسلین میں سے بھیجے جانے والوں میں سے اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا چنا چن کے بھیجا کن کو پیغمبروں کو اور پیغمبر دو حالتوں اور دو قیفیتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پیغمبر نبی خبر دینے والے نبا دینے والے نبی اور کچھ رسول مرسلین رسول اور نبی میں اصل فرق کیا کہ رسول وہ پیغمبر رسول وہ پیغمبر اور رسول وہ نبی جن کے اوپر آسمانی کتاب اور صحیفے نازل کیے گئے پانچ کی تعداد قرآن میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحفہ ابراہیم و موسیٰ حضرت داود علیہ السلام و آتینا داود الزبور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم نبیین خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ السلام اور نبی وہ جن کے اوپر کوئی آسمانی کتاب تو نازل نہیں کی گئی لیکن وحی کے ساتھ اللہ کا کلام پہنچایا جاتا تھا اللہ کا حکم پہنچایا جاتا تھا باقاعدہ شریعت بھی نہیں تھی باقاعدہ کتاب بھی نہیں تھی اور اگر باقی کے فرق دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی نبی کو نئی شریعت نہیں دی گئی رسولوں کو نئی شریعت دی گئی کسی نبی کو نبیوں میں سے تو کچھ نبیوں کو قوموں نے قتل کیا لیکن کسی رسول کو قوم نے قتل نہیں کیا کیونکہ رسولوں کی جان اور زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا کیونکہ ان کو الہامی کتاب اور شریعت دی گئی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے صورت مشکین مکہ آپ اپنے شک کے روچ پر ہیں آپ کا انکار ہو رہے ہیں آپ کی تقزیب ہو رہی ہے آپ کی اپوزیشن ہو رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے ایمان نہیں لارہے ہیں اسی بات کو تو نہیں مان رہے تھے یہی تو یہی تو ڈیفرنس اف اپینین چال رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں رسول تو جب رسول نہیں مانتے تھے تو پھر کلام اور کلام کی تعلیمات نہیں مانتے تھے تو بیسک پرابلم تو یہی تھا کہ رسالت کا تسلیم کرنا اللہ نے تصدیق کر دی اس میں کوئی شک اتنا بڑی مشکین کی بات اتنا بڑا عرب کا ہتہ سارا عرب پیننزولہ نہیں مانتا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی اللہ سرات مستقیم اور چونکہ آپ رسولوں پر ہیں تو آپ سیدھے قیم رستہ کونسا ہے right from دنیا to جنہ جو سیدھا shortest shortest and easiest distance between two points is a line so this is سرات مستقیم دنیا and جنہ shortest یقینی sure short رستہ سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں ان پر یہ جو قرآن الحکیم اتارا ہے وہ کس نے اتارا ہے یہ بھی تو شک تھا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی double mine ڈیٹ تھے لیکن ان اگلا اتراز کیا تھا کہ یہ جو قلام آپ پیش کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے اور آپ کا ایک رسوخ مانتے تھے تو پھر اگلا شک یہ کرتے تھے کہ یہ قلام جو آپ پیش کرتے ہیں یہ یہ اللہ کا قلام نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شک تھا اس کی بھی نیگیشن کی آپ کے رستے کی بھی تصدیق کی اور ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو قلام قرآن الحکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قلام بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ اللہ زبردست رحم کرنے والے ہی کی طرف سے ناصل کیا گیا اور یہاں پر یہ دو صفات کیوں بتائیں گئیں زبردست اور رحیم رحیم اس لیے کہ تم نہیں مان رہے تم انکار کر رہے ہو تم استہزہ کر رہے ہو تم منگھڑت کہہ رہے ہو افترابردازیاں کر رہے ہو اس کے باوجود اللہ پکڑ نہیں رہا ہے رحم کر رہا ہے اور ویسے یاد رکھنا ہے بڑا زبردست جب وہ پکڑے گا تو زبردست طریقے سے پکڑے گا اور یہ کیوں اتارا گیا لِتُن ذرا قوم ام ماؤن ذرا باہم فاہم قافلون یہ کلام قرآن حکیم اس لیے اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ قوم مقہ کی عرب پنینزولہ کی یہ قوم جو بہت دیر سے ان کے اباؤ اجداد ان کے جدد امجد نسل در نسل وہ پہلے متنبع نہیں کیے گئے تھے آخرت سے اللہ کے عذاب سے حساب کتاب پوچھ گئے سوال جواب سے جب متنبع نہیں کیے گئے تھے تو ان کو متنبع کیا جائے ان کو وان کیا جائے اور یہ حق ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد پچی سو سال چالیس نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا تھا اور کچھ حوایت یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باحث شعب اور حضرت شعب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو ہزار سال کا فرق ہے تو کم از کم دو ہزار سال پہلے تو کوئی نبی آنے نہیں آیا فترت النبوت کا پیریڈ اور پھر یہ سب چیزیں بتانے کے بعد کہ دیکھو اللہ نے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو برحق ہے وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں وہ سیدھے جنت کے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں کس کے ذریعے کہ اللہ رحمان اور رحیم نے ان پر آہستہ آہستہ قرآن الحکیم نازل کیا ہے ہر جو اعتراض تھا نا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو پھر یکمشت آگیا ہوتا سارے جو اعتراضات مشرقین نے اب تک کیے تھے سب کا جواب رسول ہیں رستہ سیدھا ہے حق ہیں کلام بہترین ہے کلام حکمت والا ہے اور پھر کلام آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے اور وان بھی کیا گیا کہ رحیم کی طرف سے ہیں زبردست کی طرف سے ہیں آپ اس کلام کے اتارنے کا مقصد کہ تمہارے عباوش داد کے پاس نسل دہ نسل کوئی نہیں آیا تمہیں متنبع کرنے کے لئے آیا اس سارا تعرف کرنے کے بعد اللہ نے تبصرہ کیا ان کے حقیقت حال پر کہ ایسا بہترین سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا حق بلا شک و شبہ حکمت والا کلام ہونے کے باوجود متنبع کرنے والا کلام ہونے کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں اکثرہ ہون فالا یومینون ان میں سے اکثریت تو بھی اس کو ماننی رہی ہے اکثریت ان کو ماننی رہی ہے یہ تبصرہ مکہ اور مدینہ کے حالات پر بھی ہے اور ہر ہر بستی پر ہے کیونکہ میجارٹی ہر علاقے کے اندر میجارٹی قرآن اور حدیث کے حقامات کو ریفیوڈ کرتی ہے تو یہ تبصرہ ہر دور کے لئے ہر بستی کے لئے ہر علاقے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ان ابتدائی چھے آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے باقی تعرف تو جسورہ یاسین میں آگے آئے گا وہ آئے گا لیکن ان ابتدائی چھے آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا تعرف اپنے رسول کا تعرف اپنے کلام کا تعرف اور عقیدہ آخرت چاروں کا تذکرہ چھے آیات میں سموکے دے نہیں دیا اور وہ تینوں سوال جو اس کو قبر کے مرحلے میں ہونے ہیں پہلے چھے آیات کے اندر ان تینوں سوالوں کے جواب کی بڑی کمپریہنسیو یاد دیکھانی اور تیاری کروا دی یہ تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے شکوا کیا اور حقیقت حال کو بیان کیا کہ اتنی بہترین کتاب اتنا بہترین رسول متنبع کرنے کے لئے لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے اور پھر آگے ایمان نا لانے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں پہلی وجہ کیا ہے everything is best the qlam is best the rsul is best the rab is best اس کے پاوجود نہیں مان رہے حالانکہ ignore ہیں ignorant ہیں لیکن پھر بھی نہیں مان رہے وجہ نمبر ایک اِنَّ جَعَلْنَ فِي عَنَا كِهِ مَغْلَالًا فَحِيَا لَلَفْقَانِ فَحُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کے دلوں میں ہم نے ان کی گردنوں میں اغلال ٹاک ڈالتی ہے ہم نے ان کی گردنوں میں ٹاک ڈالتی ہے اور ان ٹاکوں کی وجہ سے وہ کیا ہیں مقمحون یعنی گلے میں ٹاک ہے اور جب گلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر سر اوپر ہو جاتا ہے مقمحون کی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے میں اور ایسے اٹھائے میں کہ وہ نیچے دیکھ نہیں سک رہے آپ دیکھیں کہ جب کسی کے گلے میں ایک ٹاک ہوتا ہے کوئی لکڑی کا کوئی لیدر کا کوئی چمڑے کا اور بیسے ٹاک کس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں تو جب کسی کے گلے میں ایک ایسا ٹاک اور ایک ایسا شکنجہ ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوتا ہے وہ اوپر دیکھتا رہتا ہے نیچے نہیں دیکھتا اور نیچے کیا ہے چلنے کا راستہ تو نیچے ہی ہے ایک چلنے والا ایک مسافر ایک رہگیر جب تک نیچے نہیں دیکھے گا وہ اپنے سرات مستقیم کو اور اپنے راستے کی پہچان کہیں گڑے میں گرے گا کہیں زہریلی چیز سے نقصان پائے گا اور پھر جب وہ نیچے نہیں دیکھے گا تو چل کیا پائے گا اور جب چل نہیں پائے گا تو مسافر منزل پر کہا کیا پہنچے گا تو بتایا جا رہے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے گلے میں تاک ہیں ان کو سرات مستقیم نظر ہی نہیں آرہا یہ سر اٹھائے بھی اوپر ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں حقیقت حال کی خبر ہی نہیں ہے یہ تاک کس چیز کے ہیں یہ تاک اگر ہم تفاصیر دیکھیں خواہشات نفس کے تاک ہیں دل کی آرزویں دل مانگے اور دل کی آرزویں دل کی تمنائیں desires اس کے تاک ہیں بس اوقات دل کی آرزویں اور تمنائیں بھی تو گلے کا تاک بن جاتی ہیں گلے کی ہڈی اور گلے کا تاک اور ایسا تاک ہوتا ہے کہ پھر پھر اللہ کی نا فرمانی ہوتی ہوتی ہے کیونکہ رستہ نظر نہیں آرہا ہوتا اور یہ تاک کچھ مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کتاتا بہت بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس تاک سے مراد آباؤ اجداد کی اندھی تکلیت ہے اپنے انسیسٹرز اپنے پیرنٹس اپنے گرانٹ پیرنٹس کی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تکلیت ہم تو وہی کریں گے ہمارے ہاں تو کونڈے ہوتے ہی ہوتے ہیں میری نانی اممہ تو ختم دلاتی دلاتی ہیں تو یہ جو باپ دادا کی اندھی تکلیت ہے اپنی برادری کی رسومات اپنے اپنے معاشرے کے انداز اور جو رسومات ہیں ان کی بلائنڈ اطاعت بھی بس اوقات گلے کا تاک بن جاتا اور ہمارے معاشرے میں یہ دونوں تاک نظر آتے تو ایمان لانے نہ لانے کی پہلی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں تو ان کے گلوں میں اپنی آہزوں اور اپنی خواہشات نفس کے تاک ہیں اور یہاں اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تکلیت کے تاک ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ گلے میں پٹا اور گلے میں تاک اور زنجیر کس کی ڈالی جاتی ہیں جانوروں کی نا اور اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بھی دی ہے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے اس کے گلے میں ایک تاک ہے اور یہ زنجیریں اور یہ پٹے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں اللہ نے کیا مثال دی ہے وہ جس نے اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا اس کے ذریعے اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کس کے پیچھے پڑا وہ تو اپنی آرزوں اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن کے رہ گیا اللہ نے مثال میں کیا بتایا اس کی مثال کتے کسی ہے تو یہ وہی تو ہے جس کے دل میں جس کے دلوں کی خواہشیں اور آرزوں اس کے دل کا توق بن جاتے ہیں اس کے کیفیت اس جانور کسی ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور اس کو گھسیٹا جاتا ہے تو اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ تمہارے گلوں میں تمہاری آرزوںوں یا تمہارے آباؤ اجداد کی تقلید کے توق ہیں اللہ نے ان کے آگے ایک رکاوٹ اور آر اور ایک ابسٹرکشن اور ایک بیریئر بنا دیا ہے اور یہی کیفیت ان کے پیچھے بھی کر دی آگے سے پیچھے سے اوپر سے اللہ نے ان کو کور کر کے انسرکل کر کے ریپ کر کے بالکل ابسٹرکشنز اور بیریئرز لگا دی آگے کی ابسٹرکشن کیا ہے زد زد ڈٹائی ایگو انانیت اور پیچھے تکبر کومنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمہم و علی ابسوارہم غشاوہ آنکھوں کانوں دلوں کے ڈاٹ بن جاتے ہیں یہ وہ جذبیں جو کفر کی وجوہات ہم بیچے بہت افعہ پڑ چکے انکار حق یا کفر یا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے زد ڈٹائی تکبر انانیت تو یہ چیزیں ہیں جو آگے پیچھے کی رکاوٹیں ہیں یہ اوپر ڈھانپا کس سے جا رہا ہے خب دنیا دنیا کی محبت لاسٹ آف دو ورلڈ لاسٹ آف منی تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے یا تو تمہاری آرزویں یا تمہارے آبا وردہ تو تمہاری برادری کی تکلید یا تمہاری زد تمہاری ڈٹائی تمہاری انانیت تمہارا تقبر اور یہاں پھر اوپر سے لگا ہوا ڈھکن تمہاری دنیا کی محبت کا اسی وجہ سے تمہیں ماننی لاتے یہ کیوں بتایا جا رہے ہیں اس زندگی اور موت کی کشم کش والے شخص کو بتایا جا رہے ہیں کہ دیکھو اس قرآن اس رسول نیجو تمہیں متنبع کر کے سرات مستقیم کا رستہ بتایا اگر اس پر چلنے میں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہوئی ہے لا یومنون کی کیفیت ہوئی ہے تو استغفار کر لو اطراف کر لو اور اپنے لا یومنون کی وجوہات کو ایڈنٹیفائی کر لو بروقت ابھی تمہارے پاس توبہ کا درکھلہ ہے حدیث بتاتی اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہوتی اس کی موت کی غرغر شروع نہیں ہوئی اللہ بتا رہا ہے دیکھ لو ایمان میں کمی تو نہیں رہی توحید پر رسالت پر آخرت پر ایمان کی کوئی کمی رہی ہے تو ایڈنٹیفائی کرو ایکسیپٹ کرو ایک نالج کرو توبہ کرو استغفار کرو اور پھر وجہ اپنی ایڈنٹیفائی کرو کیا تم زد کرتے رہے ساری زندگی اللہ کے مقابلے میں کیا تم نے اس کو اپنی انہاں کا معاملہ تو نہیں بنا لیا تھا کیا تم تکبر اور گھومنڈ ہی تو نہیں کر بیٹھے تھے اللہ کے مقابلے میں اور کیا تمہاری آرزوں تمہاری خواہشات تمہارے دل کے پر سٹیمپ دنیا کی محبت ہی تو نہیں بن گئی تھی قوس ایڈنٹیفیکیشن بھی بتائی جاری ہے ایڈنٹیفائی کرو استغفار کرو اور اسلح کا وعدہ کر لو اور یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں نا آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر نو تو مجھے ایسی قیفیت اور ایسی شخص کا حساس ہوتا ہے جو بلکل چاروں طرف سے انسرکلڈ ہے ہر طرف سے جیسے بند ہوا ہے بندش ہے اس کے اوپر encapsulated ایک اپسول کے اندر رہنے والا شخص بلکل ویسے جیسے ایک شخص لیفٹ میں ہوتا ہے لیفٹ میں کبھی چڑھیں لیفٹ میں چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے دروازہ کوئی باہر کی آواز اندر نہیں آتی کوئی اندر کی نواز باہر نہیں آتی کوئی باہر کا نظارہ اندر نہیں کوئی اندر کا نظارہ باہر نہیں جو شخص لیفٹ میں بند ہوتا ہے ایک ماں جو بچے کچھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر بچے کو روتے ہوئے دور بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر طلب اڑتی ہے بلک اڑتی ہے دورتی ہے لفقتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا لیکن اگر ماں لیفٹ کے اندر ہے اور باہر لیفٹ کے دروازے کے باہر بچہ جل رہے اور وہ چیخ رہے لیفٹ کے اندر ماں دیکھے گی سنے گی تڑپے گی بلکے گی یہ بالکل وہی شخص ہے encapsulated آگے پیچھے دائیں وائیں اوپر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں encapsulated زندگی ایک خال میں بند ہے یہ شخص کونسا خال ہے خود فریبی کا selfish کا ہمیشہ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اپنے ککون میں اپنے کیپسول میں ایک اللہ کی زندگی میں بند شخص ہے یہ selfish ہے conceited ہے خود غرض زندگی ہے بس صرف اپنی زندگی کی فکر ہے اپنے ککون اور اپنی ذات کے شیل میں اپنی زندگی میری خوشی میرا آرام میرا سونا میری کھانا میری ترقی یہ میں کی زندگی یا جیسے آج اس سے بڑھ کے ہم اور ہمارے دو کی زندگی یہ وہ زندگی ہے خود غرضانہ زندگی یہ بھی تمہارے ایمان کی رکاوٹ بند تو اپنی زندگی میں مست ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ جہانمیوں سے پوچھا جائے گا تو ان کو سے پوچھا جائے گا وہ کیا کیفیت تھی وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ ہی میں مست رہتے تھے یہی تو تھا ان کے ہر طرف ان کی اپنی خود غرضانہ اور خود فریبی کا ایک کیپسول ہے وہ اس خود غرضانہ زندگی میں سے نکل کے لائیب سرون اس ان کیپسولیٹڈ زندگی میں نہ ان کو بیمار وہن نظر آتی ہے نہ ضرورت مند حاجت مند غریب مسکین محتاج بے لباس نظر آتے ہیں بس اپنی زندگی میں مست ہے آیت نمبر نو تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی پیچھے ایک واقعہ بھی آتا ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ہجرت تو بہر کو حکم آتا ہے اب آپ ہجرت کریں صحابہ اکرام جا چکے ہیں آپ منتظر ہیں حکم خداوندی کی حکم آتا ہے حضرت اوکر صدی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں خبر دیتے ہیں اونٹنیاں تیار ہیں سفر کی روداد موجود ہیں رات کو محاصرہ ہو چکا ہے آپ کو بتایا نا کیسے محاصرہ ہے دارو ندبہ میں سازش ہو چکی ہے ایک ایک قبیلے کا ایک ایک شخص مل کے دعویٰ بولے گا اور پھر ہم کیا گئیں گے ہمیں نہیں پتا کس نے ایک فرد نے قتل کیا سب قبیلے مل کر ہم خون بہا دے دیں گے کوئی ایک نہ دھرہ جائے اس کیس میں وہ خون کے پیاسے درندے وہ محاصرہ کر چکے ہیں حکم خداوندی آ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْمْبَالِ عزمائے جا رہے ہیں صبر ہے اللہ نے حکم دے دی آج حجد کرنے ہیں حجد کرنے ہیں اور اس قیفیت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کو اپنی تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کے حضرت علی کو امانتوں کے حوالے کر کے سوم کے نکلتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیات فَذْقُرُونِ يَذْقُرْكُمْ سبر کے لیے ذکر ضروری ہے اتنا مشکل مرالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا قدم ڈگمگا گئے ہوتے ہیں اگر سکینہ نہ ہوتا سکون نہ ہوتا تو شاید لغزش آ جاتی لیکن زبان پر سورہ یاسین کی آئیت یاسین وَالْقُرْعَنِ الْحَكِيمِنَّ نہیں میں رسول ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے قرآن سکینہ دے رہا ہے اور آپ نے لایب ضرورن تک پڑھا اور آپ اس محاصرہ کرنے والوں کی صف میں سے گزر گئے سورہ یاسین مشکلوں کو آسان کرتی ہے ذکرِ الٰہی سکینہ دیتا ہے اور ذکرِ الٰہی صبر کے دریچے کھول کے آسان کر دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں میں سے گزرے اتنے مطمئن اتنے پرسکون ان کے سروں میں خاک ڈال کے گزر گئے ہیں کسی نے پوچھا ہے رہے یہاں کیوں جمعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیوں جمعو قاتلانہ سازش سے آئے ہیں قتل کے ارادے سے آئے ہیں کس نے قتل کے ارادے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطمئنے سروں میں خاک ڈال کے نکل بھی گئے سر کو جھڑا واقعی خاک تھی سورہ یاسین پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکل اور اتنا نازت مرحلہ آسان ہوا سواہن علیہ مانزر تہمم لم تنظر ہم لا یو بیڑن یہ لوگ جن کی اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اتنا بہترین کلام اتنا بہترین رسول اتنی متنبع کرنے والے تمام تعلیمات کے باوجود ایمان نہیں لارہی ہے ایک سریف مجورٹی نہیں لارہی ہے بچہ یہ چین چیزیں ہیں اور جن کی ایمان نہ لانے یا کفر کی یہ وجوہات ہیں ان کا حال پتا کیا ہے برابر ہے ان کو ڈراؤ ان کو نہ ڈراؤ ان کو برے انجام سے متنبع کرو نہ متنبع کرو یہ وجوہات تو نہیں تھیں ایڈینٹیفائی کرو ایکسیپٹ کرو اکنالیج کرو استغفار کرو اور اصلاح کا وعدہ کرو آگے سے میں زد نہیں کروں گی آگے سے میں تقبر نہیں کروں گی ابھی موت یقینی نہیں ہوئی ابھی موت یقینی نہیں ہے ابھی توبہ کا در کھلا ہے اس لیے سورہ یاسین سنائی جاری ہے آپ تو صرف اسی کو ڈراؤ سکتے ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اس کو خوشنبری دے تو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی اب اس حالت نظام علی شخص کو مغفرت بخشش کی طرف بائٹ کیا دو توبہ کرو بخشش مانگو تاکہ عزت والا رزق دیے جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کے توسط سے اگر اس پر پڑی جائے گی اس شخص پر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے بتا رہے ہیں زندگی اور موت کی کشم کشمے ہو قریب المرگ ہو یہ تی لمبی روداد زندگی اب اختدام بزیر ہونے والی ہے یاد رکھنا یہیں پر خاتمہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھ اگلی زندگی وہ ذات جس نے تمہیں زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا وہ ذات پھر تمہیں زندہ کرے گی سفر ادم کی آگہی دی جاری ہے یہ موت تمہارا دنیا کا خاتمہ کر رہی ہے اس کے بعد ایک اگلی روداد چلے گی اِنَّا نَخْنُ نُخْيَ الْمَوْتَا اس کے بعد تم زندہ کیے چاہو گے دیکھا کیسے سفر ادم کی آگہی تمہاری اس موت نے تمہارا قصہ پاک نہیں کرنا تمہاری روداد تمہاری ہستی کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بننا اس کے بعد اس سے لمبی عبدی زندگی شروع ہوگی اللہ زندہ کرے گا کیوں زندہ کرے گا نَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْسَرَمْ ہم لکھوا رہے ہیں اس زندگی میں تمہیں بھیجا تھا تم نے جو کچھا چھٹھا کیا تم نے جو کام کیا قصب کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو تم نے کمایا جو تم نے آگے چیزیں بھیجی کہاں بھیجی وہ جہاں تمہیں زندہ کرنا ہے اس کے لیے جو تم نے آگے چیزیں بھیجی تھی وہ سب لکھی گئی ہیں اس لیے تو زندہ کرنا ہے کہ اللہ نے لکھوا رکھا ہے اللہ نے شمار کروا رکھا ہے کیسے اس کو اس کی اس زندگی کی حقیقت اگلی زندگی کا تعرف اور اس زندگی کا اثر اگلی زندگی کے اوپر کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کیا کوئی اپنی زبان میں اس شخص کو ایسے بتا سکتا ہے کوئی رشدار کوئی بہن کوئی بھائی اس کو یہ حقیقتیں ان زبان میں سمجھا سکتا ہے نہیں اتر ربط کے ساتھ اتر سلسل کے ساتھ اور اتنے اگریسیو جھوڑ دینے والے طریقے کے ساتھ مر رہے ہو ابھی پھر زندہ ہوگے اور جو یہاں پہ کیا ہے نا اس کا بدلہ پاؤگے کیسے خوبصورت طریقے سے اور افیکٹیو اور پور تاثیر طریقے سے دل میں اتارا جا رہے زندہ کریں گے کیوں کریں گے میں نے لکھوا لیا یہاں کا سارا کچھا چٹا اللہ فرما رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو اس نے آگے بھیجا لوگوں نے جو آگے بھیجا ما قدمو میں کیا ہے انسان کے اعمال جو اس کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے عمل ہے اپنی ذات کے کیے ہوئے عمل اور لکھوایا تو جا رہا ہے اعمال لامے کا تصور میں آپ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا لازم جذب ہے ایمان بالآخرہ کا ایک لازم جذب اعمال لامے پر ایمان اس کا ایک لازم جذب ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں سارا کچھ جو تم آگے بھیجتے ہو اس کو ہم نے لکھوا لیا ہم لکھوا رہے ہیں کون لکھ رہا ہے کیسے لکھ رہا ہے کب لکھ رہا ہے اور کب تک لکھے گا سب کچھ موجود ہے لکھ رہے ہیں قرامن قاتبین دائیں بائیں جن کا تذکرہ قرآن میں باہر باہر آیا ہے تمہارے اوپر ہم نے محافظ نگران فرشتے بتائیں پیچھے ہم پڑ چکے ہیں تفسیر ایک تو وہ ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں سے واقعی حقیقتا جسمانی تکلیفوں اور نقصان اور ضرر سے حفاظت کرتے ہیں آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں آزا کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ایک وہ ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہمارے عمال کی حفاظت کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں ان کو نامہ عمال میں ان کو درج کر لیتے ہیں لکھنے کا طریقہ یہ تو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین اور ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان کا اکلاسیم حصہ ہے کہ ان فرشتوں پر لکھنے والے کرامن کاتبین پر ایمان رکھا جائے ان کو یاد رکھا جائے اور جو وہ لکھ رہے ہیں اس کی فکر کی جائے یہ ایمان بالملائکہ کا اکلاسیم جذب ہے اور لکھوانے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بھی سکھا رکھا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ نے بتا دی ہے جو لکھوار ہے جس نے لکھوانا ہے اور جس نے ان فرشتوں کو لکھنے کیلئے مقرر کیا کرامن کاتبین کو اس نے لکھنے کا طریقہ بھی بتا دی ہے کیا ہے لکھنے کا طریقہ اللہ کے رحمان ہونے کا طریقہ رحمتی غالب الا غزبی میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے یقین آجائے گا آپ کو یہ دیکھ کر اللہ نے ان قرارن کاتبین کو بتایا کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے دل میں سوچے ابھی کرے نہیں میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لینا میرا بندہ جب نیکی کر لے تو کمس کم دس نیکیاں لکھ لینا یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شبہ محراج پر کیا تھا کہ امت کے افراد کے لیے ہر نیکی کے بدلے کمس کم دس گناہ جارے قرارن کاتبین کو وہ آرڈر ایشو کر دیا کمس کم دس نیکیاں لکھ لے میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے عدل کا تقاضہ کیا ہے عدل کا کیا اللہ کی صفات اللہ کی آلہ ذات کا تقاضہ تو یہ ہے میں احکم الحاکمین میں رب اقبر اور میں سب سے بلند میرے خلاف نافرمانی کا ارادہ کی ہے اس کی ایک کے بدلے دس لکھنا اس کے ایک how dare this one human being think about کہ وہ میرے خلاف ورزی کرے اللہ کی صفاتیں کاملہ اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی وسطوں کا تقاضہ تو یہ ہے اس کی قبریائی کا تقاضہ بھی ہے کہ ایک انسان نے فرد واحد دیں جو اس سارے اتنے بڑے رب کے سامنے ایک حکیر نکتے سے بھی کم ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کے سامنے سرکشی کرنے کا تو اس کے لائق تو یہ تھا کہ اس کے ایک گناہ پر کم از کم دس گناہ تو ضرور لکھے جاتے اس کے ارادے پر یہ سوچ کیسے سکتا تھا میری نافرمان لیکن اللہ رحمان ہے اللہ نے کہا یہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھنا میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھنا اچھا میرا بندہ گناہ کر دے اب بتائیں عدل کا تقاضہ یہ تھا نیکی کرنے والے کو دس نیکیاں دیں گناہ کرنے والے کو اگر عدل دیکھا جائے تو کم از کم سو گناہ اتنے بڑے رب کی نافرمانی جس کا دیا کھاتے ہو پہنتے ہو پیتے ہو اورتے ہو جس کی نیمتوں کے بغیر تمہاری زندگی کے ایک لمحے کا تصور نہیں تو اس کی نافرمانی کرنا ڈیئر کیسے کر سکتے ہو لیکن اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا میرا بندہ گناہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھنا اس کا ایک گناہ لکھنا نیکی کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے تو دس لکھ دینا اور گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھنا بتانی نہیں کرے گا اور جب گناہ کر بھی دے تو دس مت لکھنا ایک لکھنا اللہ تو تو بڑا رحیم ہے ہم اپنی جانوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا تجھے پہچاننے کی کمی میں ظلم کر لیا تجھے جاننے کی کمی میں ظلم کر لیا تجھے ماننے کی کمی میں ظلم کر لیا اللہ ہمیں ظلم سے بچا ہمارے ظلم کو بخش دے اللہ نے فرشتوں کو لکھنے کا طریقہ بتا دیا اور سب کچھ وہ لکھتے جانے کیونکہ فرشتوں کی صفتہ وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دے دیا جیسے اللہ نے کہا ہے لکھتے جاؤ یہ بات یاد رکھئے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ ظلم نے ان فرشتوں کو جو یہ کہہ دیا لکھنے کا یہ پہ ہم لکاتار لکھتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں نہ چکتے ہیں نہ بھولتے ہیں متواتر اللہ کے حکم کی اطاعت پر لکھتے رہتے ہیں اور یہ احساس اپنے اوپر تاری کیا کریں کہ میں اور آپ جب صبح کرتے ہیں تو صبح سے لے کے رات تک ہم اپنے ایک ایک عمل سے اپنے ایک ایک اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات اپنے جسٹرز اپنے جملوں اپنی باتوں اپنی حرکتوں اپنی حرکات تو سکناج سے ایک کانٹینیوس املا ایک کانٹینیوس ڈکٹیشن کروا رہے ہیں ان ملک کرامن کاتبین کو ہمارے دیکھنے کا انداز اکڑ کے بیٹھنے کا انداز تقبر سے بولنے کا انداز ایک ایک جھوٹ ایک ایک غیبت ایک ایک ظلم ایک ایک حسد ایک ایک بغز ایک ایک کینا سب لکھا جا رہے ہیں صبح سے شام تک ہم اپنے عمال اخلاق معاملات کے ساتھ ان کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں املا کر آ رہے ہیں اور وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں ان تھک ہے صبح سے رات تک لکھتے ہیں لکھتے لکھتے جاتے ہیں رات کو اس دن کا صفحہ اُلڑ دیا جاتے ہیں واپس نہیں آئے گا لیکن میرے رحمان رب نے کہہ دیا ان اللہ یخفر الزنوب جمعیہ مایوس نہ آجاؤ صفحہ اُلڑ گیا کوئی بات نہیں وہ جو آج سے بیس سال پہلے کوئی ایک صفحہ اُلڑا تھا تمہیں آج گناہ یاد آگیا تم اس کی بغشش طلب کرو گے میں سارے معاف کرتوں گا روز رات کو صفحہ اُلڑ دیا جاتے ہیں ویسے وہ صفحہ واپس نہیں آئے گا لیکن بندہ ان کا استغفار کر لے توبہ کر لے تو وہ پچھلے صفحوں پر لکھے ہوئے سارے گناہوں کو رحمان ڈیلیٹ کروا دیتا ہے کینسل کروا دیتا ہے یہ رب رحمان یہ رب غفور وہ خفار قابل التعب تائب الزمب ہے اللہ ہمیں اللہ ہمیں قصرے سے توفہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے روز رات کو سونے سے پہلے آج جو میں نے اور آپ نے املا کی اس صفحے کو دھو کے آنسوں کی آنسوں کے ساتھ اس دن کے گناہوں کی سیاہی کو صاف کر کے دھویا کریں پشیمانی اور ندامت کے استغفار کے ساتھ آج کے گناہوں کا وزن ہلکہ کر کے سویا کریں صفحے روز پلٹتے چلے جاتے ہیں کہ پھر ایک دن ملک الموت کی آمد کا وقت اب کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم ملک الموت کی ڈیوٹی شروع کرامن کاتبین کتاب بند کر دیتا ہے اور ملک الموت کلو نفس انزائکت الموت روح کو لے جاتا ہے یہ کتاب بند ہو گئے بند رہے گی نہیں جس نے لکھوائی ہے وہ پھر کھلوائے گا تو پھر کھلوائے گا کھلوائے گا پڑوائے گا تلوائے گا کھلے گی تو پوچھے گا لگا جے تمونا فرادا آج میرے سامنے اکیلی آگئی ہو لگا جے تمونا فرادا کما خلقنا کما فلا مرا ہاں تو بڑے ساتھی تھی بڑی برادری تھی بڑی چاہداتے تھی بڑی کوٹیاں تھی بڑی اولادیں تھی بڑا مہاد تھا بڑی شورت تھی جن کا گمہنٹ تھا سارے چھوڑ کے آگئیوں کے لیے پڑ آج تو اپنا عمال نامہ پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہے اپنا حساب لے اور انسان تن تنہا اپنے عمال نامے کو دیکھے گا جو وہ صبحوں سے شام تک لکھواتا تھا اور وہ کیا کہے گا کافر وہ کہے گا یا لائی دی اے حراب بروادی میری یہ کیسے کتاب ہے اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا اس نے تو میری کوئی حرکت سکنات نہیں چھوڑا بنت ہوگی ملک الموت کی آنے پر کھلے گی لیکن بڑے مشکل وقت پہ کھلے گی اور بڑے مشکل وقت پہ تلے گی جب تلے گی تو اس کی نیکیوں کا بھی وزن ہوگا اور اس کے گناہوں کا بھی وزن ہوگا جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا جس نے چھوڑا سا گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا وہ نکتبو ما قدمو ہم لکھوا رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہیں وہ آسا رہا ہوں مارے صرف عمال نہیں لکھ رہے عمال کی اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں کبھی سوچ ہے اثرات کیا ہوتے ہیں اثرات کہتے ہیں نقش کو پرنٹس کو امپریشنز کو اور اثرات تو قسموں کی ہوتے ہیں ایک وہ اثر جو ایک انسان دوسرے افراد کے اوپر مرتب کرتا ہے ایک اثر وہ ہوتا ہے جو اپنے اردگیرد اپنے ماتہتوں پر اپنے زیردستوں پر اپنے سباڈینیٹس پر اپنے دوستوں پر اپنی ہالاتوں پر اپنے محول میں رہنے والے لوگوں کے اوپر جو اثر مرتب کرتا ہے ایک گناہگار کا اپنا اثر ہے جو کھانے گات ہے ناشت ہے شرابیں پیتا ہے بیمانیات ہو کے فراڈ کرتا ہے وہ بھی اثرات مرتب کر رہے اور ایک نیکوکار بھی اثر مرتب کرتا ہے ہر بات پر اللہ کا شکر کرتا ہے ہر بات پر اللہ کا ذکر کرتا ہے چھک چھک جاتا ہے نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے وہ بھی اثرات مرتب کر رہے تو لہٰذا اثرات انسان اپنے ماتہتوں اپنے زیردستوں اپنی اولادوں کے اوپر لگاتار مرتب کر رہے ہیں مثلا اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک باپ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دیکھنے والے بچے کیا سیکھیں گے جھوٹ سیکھیں گے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوئے ماں بد اخلاقی کرتی ہے بد زبانی کرتی ہے گالی گوچ کرتی ہے یا اپنے شوہر کے گستاقی کرتی ہے یا اپنے آئے وے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی مہمان نوازی نہیں کرتی تو اس کے اثرات اس کی بیٹی کے پر مرتب ہو رہے ہیں ماں کے مر جانے کے بعد یہ بیٹی بد اخلاقی یا مہمان نوازی میں حسن سلوک کی کمی یا اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے تو یہ گناہ جاریہ کس کے لیے ہے آثار لکھے گئے یہ اس بچی کے عمل کے پیچھے اثر کس کا تھا ایک خاتون بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ساس کے پاؤں دبانے والی بہت فرما برداری کرنے والی بردہ گزار تو سارا کچھ بیٹی نے سیکھا بیٹی نے ایڈاپٹ کیا وہ ماں تو شاید قبر میں ہے اور بیٹی اس کی وفات کے بعد وہ عمل کر رہی ہے کس کے آثار تھے یہ اثرات لکھے گئے ایک باپردہ خاتون کو دیکھ کر لوگوں نے اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کے دین اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر بردہ ایڈاپٹ کر لیا کتنی لوگوں نے ایڈاپٹ کیا وہ سب کس کے لیے ہوں گے اس کے آثار بن جائیں گے اسی طرح اولادیں ماتہت زیردست صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور گناہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ انکتہ ہو جاتا ہے صرف تین عمل جاری رہتے ہیں وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خج کر گیا یا وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی تو یہ نیک اولاد کی دعائیں بھی اور پھر نیک اولاد میں جو والدین سے آثار سیکھے تھے یا انہوں نے تعلیم اور ترویت کی تھی یا کروانے کا احتمام کیا تھا یہ آثار رحمت تو ایک آثار وہ ہیں جو ایک انسان کے اس کے ارد گرد دوسرے افراد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں نیکی کی شکل میں یا گناہ کی شکل میں لیکن اس کے علاوہ نون لیونگ چیزوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں امپرنٹس امپریشنز فنگر پرنٹس مانتے ہیں جانتے ہیں سائنس آج کے سائنس نے تھی ترقی کر لی کہ آج فنگر پرنٹس کا تصور ایک چھوٹی سی ایک پولیس وہ سلور نائٹریٹ کی امپریشن دور پتا نہیں کیا کیا کچھ کر کے فنگر پرنٹس دیٹیکٹ ہو جاتے ہیں چوروں کے ڈاکھوں کے آلائے قتل کے اوپر قاتل کے فنگر پرنٹس آج اتنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ انسان نے اپنی سائنسی ترقی کے ساتھ اتنا ارتقاء کر لیا کہ یومنز آر ڈیٹیکٹنگ فنگر پرنٹس اللہ قدمو آسا رہو جو جو فنگر پرنٹس جہاں جہاں لگے ہوں گے ہر فنگر پرنٹ لکھ دیا گیا قلم پکڑا تھا لکھنے کے لیے قرآن کی تفسیر قرآن کی اکلاس میں آپ کے ہاتھوں میں جو قلم ہے اثرات اس قلم کے اوپر مرتب ہیں وہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے ایک خاتون اپنے گھر سے چلتی ہے گاڑی ڈرائیو کرتی ہے سٹیرنگ بیل کے اوپر ہاتھ لگاتی ہے یہ اثرات مرتب ہو جائیں گے یہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ گواہی بھی دیں گے اور انہیں جانت کا سریعہ بھی دیں گے ان کو بزن بھی دیا جائے گا گناہگار شرابی ہے شراب کا جام پکڑتا ہے فنگر پرنٹس مرتب ہو گئے کسی نے رشوت دیتے اور لیتے وقت رشوت لی اس رقم کے اوپر اس نوٹ کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس مرتب ہو گئے کسی نے سود کے لیندین کا ڈیل کی اور اس نے لکھت پڑت کی سود لینے والا دینے والا لکھنے والا لکھانے والا سب پر اللہ کی لانت کیسے لانت فنگر پرنٹس موجود ہیں اس لکھنے والے کلم کے اوپر تم نے سود کی دستاویز کو اسے سائن کیا کروایا تھا فنگر پرنٹس ریکارڈ فوٹ پرنٹس ریکارڈ آج انسان سائنس کیا خوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو خوجیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا خوجی موجود ہیں گاؤں کے اندر ہر جگہ کے اندر وہ خوجی قدموں کے نشان لگا کے پہنچ جاتے ہیں اللہ نے نقش قدم آسارا ہم فوٹ پرنٹس کوئی چل کے قرآن کا علم حاصل کرنے کیلئے گئی تھے ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر دس نہیں کیا دس گناہوں کی بخششی کیسے پتا چلے گا کتنے قدم فوٹ پرنٹس ریکارڈ جو والدین کے گھر چل کے جاتا ہے اس کے ہر گھر پر ہر قدم کے اوپر دس نہیں کیا دس گناہے کیسے پتا چلے گا والدہ کو ملنے جاتی تھی بیمار بایاپ اور بیمار ماں کی خدمت کے لیے جاتی تھی کیسے پتا چلے گا جتنے قدم تھے وہ فوٹ پرنٹس ریکارڈ ہو گئے فوٹ پرنٹس زمین پر ناچنے کے لیے بے غیائی فہاشی کی محفلوں کے لیے کانسٹس میں ناچ گانے کے لیے شادیوں پیاہوں مہندیوں میں ناچنے کے لیے کوئی قاتل کسی کو قتل کرنے کے لیے چل کے گیا تھا اس کے فوٹ پرنٹس ریکارڈ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بستی والے قبیلے والے آئے اور وہ قبیلہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے وہ مدینہ کی مضافات یا آؤٹسکرٹس میں وہ قبیلے والے آباد تھے انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت بار بار مسجد نبوی آتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مضافات سے مدینہ کے اندر شفٹ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو مضافات ہیں اور مدینہ کے جو باہر کا علاقہ ہے اس کو اس کو ویران اور اس کو بیابان ہونے سے بچانے کو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے ساتھ ان کو کیا کہا کیا تم یہ نہیں چاہو گی کہ قدموں پر نیکیاں دیے جاؤ تو ہر قدم پر نیکی ہے قدموں کے آثار جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ صرف ہمارے باڈی کے ڈریکٹ ہمارے ہاتھوں کے ہمارے پاؤں کے ہمارے جسم کے آزا کے ڈریکٹ ایمپرنٹس نہیں ہیں سوتی اثرات بھی ہوتے ہیں ساؤنڈ ایفیکٹس اکس کے اثرات ویجول ایمپرنٹس یہ سب پہنچود ہیں اور آج انسان اپنی سائنسی ترقی کے ساتھ ان سب کو ریکارڈ کر رہے ہیں ریکارڈ کیا کر رہے ہیں ریپلے کر رہے ہیں ممکن ہے آپ دیکھیں کہ سوتی اثرات کو ساؤنڈ ایفیکٹس کو ہاتھ سے کتنی دیر پہلے وہ ریکارڈز ہوتے تھے پھر قیسٹس آئیں پھر ٹیپیں آئیں پھر ڈی ویڈیز آئیں پھر سی ڈیز آئیں آج موبائلوں کے اندر وائس ریکارڈرز کے اندر ہر چیز کے اندر آئی پوڈز کے اندر یہ سب ریکارڈنگ ڈیوائسز بھی اور ریپروڈیوسنگ ڈیوائسز بھی انسان اپنے چھوٹے سے دماغ اور سائنس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو گفتگو جو بات چیت کسی ظلم کی کسی زیاد کی کسی تقبر کی وہ سب گفتگو غیبتیں چگلیاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہوں گی اب پھر ریپلے بھی ہوں گی قیامت کے دن ریپلے ہوں گی آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو حاصل کیا جائے گا تو پھر سوال جواب کا ایک سیشن ہے نا بتاؤ غیبتیں کی تھی جو یہاں جھوٹے ہیں وہ وہاں بھی جھوٹے ہوں گے اللہ میں تو غیبتیں نہیں کرتی تھی trying to get away with things نہیں کرتے تھی نکالو اس کی کیسے ریپلے کروں ساپ کچھ دنیا کے سامنے کھل جائے گا شہادتیں ہوں گی گوائیاں ہوں گی پروف کرے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا اعتمام میں حجت کر کے ثابت کیا جاگا کہ تم اس کے لائک تھی یہ ززا دی جاری ہے تم اس کے مستحق تھی وائس ریکارڈنگ ویژرال ریکارڈنگ اکس ساؤنڈ ریکارڈنگ میں جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی جس نے آزان دی ہوگی یہ دیز بتا دی ہے کہ موزن کے آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ ساری چیز اس کے حق میں گواہی دیکھی جس نے آزانیں دی ہیں جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے جس نے تبلیغ اور اشاق میں اپنا حصہ اور قردار ادا کیا جس نے حسن اخلاق قولو لیناس سے حسنان سے بات کی ہے سب گواہیاں موجود ہیں سب وائس ریکارڈنگ موجود ہیں جس نے چھوٹ بولایا اس کی وائس ریکارڈنگ جس نے زبان کے فتنوں کا معاملہ کیا اس کی وائس ریکارڈنگ اور ریپلے ہوگی پھر یہ ویجوال امپرنٹس آج ایک موبائل جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے آج وہ چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگز کر رہے ہیں اللہ اللہ کے کیمرے بڑے سبرتست ہیں سب ویجوال ریکارڈنگز ہمارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں درو دیوار ان چھتوں کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں پریزنس اس ریکارڈڈ یہ سب پریزنس کسی کی کانسٹ کے اندر پریزنس وہ بھی ریکارڈڈ کسی کی بے ہیائی کی محفل کی پریزنس وہ بھی ریکارڈڈ کسی کے تقبر کے ساتھ چلنا ویجوال ریکارڈنگ اکڑ کے چلتی تھی کمنٹ سے چلتی تھی everything is ویجوالی ریکارڈڈ اور اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا اور میں اس ٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی کہہ رہا تھے کہ اگر انسان آج کتنی میمری والی ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیوز آ گئیں ہارڈ ڈسکس آ گئیں ٹیرابائٹس آ گئیں کتنی کتنی میگا بائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا مجھے اب سٹیٹسٹکس اور فیکس ان فگز بھول گئے وہ بتا رہے تھے کہ اگر ایک انسان جو شاید پچاس ساٹھ اسی سال زندہ رہتا ہے اگر اس کی ساری زندیوں کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہم ہم ہمارا علم کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے کیا وہ ٹیرابائٹس ریکارڈ کرنا اور ریپلے کرنا مشکل ہے سب ویڈیو فلم سب کچھ ریکارڈڈ اور یہ آیت میں جب پڑھتی ہوں تو ایسے دل ہل کے رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ومبزات صدور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ خس اللہ معافی صدور جو تمہارے سینوں میں وہ بھی کھینچ کی سکینرز ہیں اللہ کے صرف ہمارے ہانڈ پرنٹس ہمارے فوٹ پرنٹس ہماری وائس ہماری ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے ہمارے دلوں اور ہمارے دماغوں کی سکیننگ ہو کے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں حسلم آفی صدور انسان آج دل کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں کہ نہیں ECG مشین لگتی ہے چند الیکٹورڈز لگتے ہیں دل کی ساری حرکت ریکارڈ ہو جاتی ECG کاغذ کے پر آ جاتی ہے اللہ کے لیے آج برین کی سکیننگ برین کی ریکارڈنگز EEG چند الیکٹورڈز سر پر لگتے ہیں برین کی ساری ریکارڈنگز آ جاتی ہے CT سکین MRI اندر باہر ہڈیا آزا چوڑ کھل کے سامنے آج ارے انسان انسان کے جسم کو ایسے سکین کر سکتا ہے اندر باہر کھول کے نکال سکتا ہے اللہ سب سکیننگز موجود ہیں وہ کہتا ہے نا خوشیار رہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہیں اللہ کے کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی ان اللہ کانا علیکم رکیبا وہ صرف سن نہیں رہا وہ صرف دیکھ نہیں رہا وہ صرف سمی نہیں ہے بصیر نہیں ہے خبیر نہیں ہے اس کے کیمرے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اس کی ویڈیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہی ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سکیننر ایووریتھنگ اس بین سکینن اور دین اس بین ریکارڈڈ کیسے اہ سوائی نا ہو سٹیٹسٹکلی کس تاریخ کو کس گھنٹے میں کتنے سیکنڈ پر تم نے کتنی دیر کیا بات کی تھی سب کچھ سٹیٹسٹکلی ریکارڈ بھی کیا جا اور اب پھر یہ کھولا بھی جائے گا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاری قرآن کو سران یاسین پڑھنے والے نومل کاری قرآن کو بھی ایسے جھنجوڑ کے رکھ دیا اور ایسے اس کو فکر آخرت کی طرف مائل کر دیا کیتا ہے آخرت کو راسک کر کے واقعی ہمیں کانشس کر دیا ان اللہ کانا علیکم رکیوہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ جان رہا ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہے آپ پھر سب کچھ کھول دیکھا کچھا جٹھا آج پڑھتو اپنا حساب لینے کیلئے کافی اور پھر وہ شخص جو زندگی اور موت کی کشم کشم ہے اس کو اس وقت یہ سبرودان بتائی جاری ہے تاکہ وہ اپنے گزشت تمام گناہ کو کیلئے بکشش استقفار کا طریقہ اپنا لے کیونکہ ابھی اس کے پاس ان اللہ یقبل توبت الابدی ما لم یغرغر ابھی اس کو موت کی گرگر شروع نہیں ہوئی ابھی توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھول ہے اس لئے اس کو یہ سب کچھ سنانا اس کے لئے فائدہ مند اور مفید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے یہ تو پہلے رکو کا پیغام اکام کاری ہے قرآن کے لئے اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس شخص کے لئے اس کا پیغام یہ دوسرا رکو عقیدہ رسالت کو کریکٹ کرے گا اور عقیدہ رسالت اور رسولوں کے ساتھ قوم کا اور پیروکاروں کا جو صحیح رویہ ہے وہ دکھائے گا ان کے لئے بیان کرو بستی والوں کا قصہ جب ان کے پاس مرسلون رسول آگئے ہم نے ان کے طرف دو رسول بھیجے انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا پھر اللہ نے کیا کیا پھر اللہ نے تیسرا مدد کے لئے بھیج دیا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل کی نہیں تو محض چھوٹ بول رہے ہو ایک بستی کا قصہ عقیدہ رسالت رسولوں کا رویہ اور اس کے اوپر قوم کا انداز اور اس کا انجام دکھایا جارہا ہے تاکہ عقیدہ رسالت تمہارا رسول کون تھا اس سوال کے جواب کی تیاری کروائی جارہی اور عقیدہ رسالت کو کریکٹ کیا جارہا ہے اور ایک دی سیم ٹائم سین کے اندر ڈیفرنٹ پورٹلز جو ہیں وہ ایفیکٹ کیے جارہے ہیں یہ کونسی بستی تھی کہاں تھی کونسے رسول تھے کہاں سے آئے تھے اور کیا رسول ہی تھے کوئی مبلک تھے مفسرین میں متفرق مفسرین جائے گئے مفسرین کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بستی انتاکیہ کی ایک بستی تھی انتاکیہ کی ایک بستی جس کے حکمران کا نام انتخیش بتایا کیا ہے انتخیش اور اس کے اباؤ اجداد خدا پرست نہیں حاکم پرست تھے جیسے فرون کا معاملہ تھا جیسے نمرود کا معاملہ تھا اپنی حکومت اور اپنی علویت کا اعلان کرتے تھے تو یہ لوگ یہ قوم مشرق قوم تھی اور راجہ پرست قوم کی شکل میں یہ قوم شرک کرتی تھی ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متفرق حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ تین نبی صادق متفرق حوالوں میں ایک جگہ نام آتا ہے صادق مصدوق اور شلوم تین نبی بھیجے پہر صادق پھر مصدوق جب ان دونوں کی بات نہیں کی گی تو پھر شلوم نامی تیسے نبی کو فعزز نبی سالس ان کا معاملہ کیا گیا کچھ اور تفسیر میں کچھ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انتاقیہ کی وستی تھی اور ان کی طرف تین رسول بھیجے گئے جن کا نام شمون یوہنہ اور بولس بتایا گیا ہے نام فرق ہیں لیکن وستی عموماً انتاقیہ ہی کی وستی مذکور ہے اور پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھیجے جانے والے حقیقتاً رسول اور نبی نہیں تھے یہ مبلغین تھے دایان دین تھے مبلغین تھے جو کچھ نبیوں کے پیروکار تھے اور اکثریت یہ بھی کہتی ہے سرائے کی اکثریت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ خضد عیسیٰ علیہ السلام کے جو خواری تھے ان میں سے نکلنے والے کچھ مبلغین تھے وہ تین مبلغین جو عیسیٰ علیہ السلام کے خواریوں میں سے نکلے تھے یہ ان کا تذکرہ ہے پر بستی انتاقیہ ہی کی مذکور ہے اس بستی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے والے یا نبی یا مبلغ جو بھی کیفیت ہمیں مختلف تفاصیر سے ملتی ہے بھیجیا لیکن قوم نے ان کا انکار کیا رسولوں کا نبیوں کا یا رسولوں کے وارثوں اور نائبوں یعنی مبلغین کا تیسرا مزید آیا تقویت دینے کے لیے لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تھا انکار کی پہلی شک کیا تھی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تم رسول نہیں ہو ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہ انکار اور یہ خوالہ ہمیشہ ہی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر 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 نبیوں پر بھی یہ اترہ یہ کیسا رسول ہے اس کے تو بیوی بھی ہے اس کے تو بچے بھی ہے یہ تو سوتا بھی ہے یہ تو کھاتا بھی ہے یہ تو بزاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے یہ طرح ذات آتے تھے نا جیسے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متفرق قوموں کا تذکرہ کی ہے سورہ مومنون میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یہ تو انسان ہے یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے یہ تم پر فضیلت چاہتا ہے اس لئے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی طرح قوم آتھ نے کہا یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے جو تم کھاتے وہ کھاتا ہے جو تم پیتے وہ پیتے یہ کیسے بشر ہے یہ نبی نہیں ہے قوم سنون نے حضرت سوالے کے بارے میں کہا ایک بشر جو ہمارے جیسے ہم اس کی پیروی کریں گے اور متفرق قوموں کے تذکرے اسی طرح کے یاد ہیں ہر نبی پر بیسک ایک الیکیشن اور اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے عقیدہ رسالت کی تسحیق کر لیجئے وہ افراد جو نبی کی زندگی میں تھے ان کو دیکھتے تھے نبی کو انسان کی شکل میں تو ان کی بشریت کا اقرار کرتے تھے لیکن رسالت کا اقرار کرتے تھے نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے گویا ہر قوم نے ان دونوں کو کوئی اگزسٹ کرنے میں پرابلم محسوس کی ہے رسالت اور بشریت نبوت اور بشریت کے کوئی اگزسٹنس کے اندر افراد کو مشکل دیر پیش آتی حالانکہ جو ایمان لے ہیں اس کے لئے کوئی در مشکل نہیں ہے اور یہ ایمان کا لازم ایمان بررسول کا لازم حصہ بھی یہی ہے کہ ان کو رسول بھی مانا جائے وحی کا حامل بھی مانا جائے اور ساتھ ساتھ بشر بھی مانا جائے ایک بشر جس کو اللہ نے منتخب کر کے برگزیدہ کر کے وحی سے نواز کے واقعی انسانوں کے لئے اتباقہ پیمانہ بنا دیا یہ اقیدہ رسالت کا لازم جذب ہے اور اسی میں ہر قوم کم اشتباہ اور کنفیشن ہے نبی کی زندگی والے نبی کو بشر کے طور پر دیکھنے والے بہشریت مانتے تھے لیکن رسالت اور نبوت نہیں مانتے تھے اور نبی کے بعد والے جو نبی کو نبی کی شکل میں مان چکے ان کو پھر نبی کو بشر ماننے میں مشکل آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمانے والوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا اتنی جسارت کر دی نور میں نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہے تو لہٰذا یہ ہمیشہ پرابلم یہ پہلی پہلی اعتراض تھا کہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے اللہ نے کچھ نہیں بھیجا یہ دوسرا اعتراض تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو رہا تھا یہ اللہ کا بھیجاوا کلام نہیں اس بلہ ان کا من گھڑا تھا آپ تو رات سیکھتے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کا کلام بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ تو تم جھوٹ کہہ رہے ہیں ہر نبی پر یہ بھی اعتراض تھا جھوٹا ساہر قاضب مجنو شائر قاہن رسول اللہ نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجیں گے اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری رسالت کی ذمہ داریاں سکھائی جا رہی ہیں بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنی لئے فالبت سمجھتے ہیں اگر تم نہ باز آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے تمہیں بڑی سزا پاؤ گے بستی والوں نے کہا اِنَّ تُو تَوئیر نَبِكُم تَوئیر تَوئیر پرندوں کے لئے آتا ہے میں نے کہا آپ کو ترجمے میں بھی بتایا تھا کہ عربوں کا اور جہل اور توہم پرستانہ قوموں کا سپسٹیشنز میں بلیف کرنے والی قوموں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پرندوں کے ذریعے فال لیتے ہیں مستقبل کا حال لیتے ہیں اور ان کو نحوست یا بدشگونی کی علامت یا شگون کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے بس آگا دیکھا ہوگا کہ وہ قالا قوہ ہاں نا یا قوہ مندیر پر بیٹھ گیا تو کیا ہوئے گا ہاں جی تو لہٰذا ایسی چیزیں جو ہیں یہ شگون کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ تم نبی تم آگیا تو تمہیں تم اپنے لئے بدشگونی تصور کرتے ہیں تو نبیوں نے کہا کہا تمہاری فالے بد تو تمہارے ساتھ لگی یعنی کسی کی بدشگونی کسی جانور کسی پرندے کسی درخت کسی چیز کے ساتھ منصوب نہیں ہیں اس کے شگون کو اللہ نے اس کے عامال کے ساتھ منصوب کی بدشگونی نیک فال ہونا تکلیف کا بدشگونی کیا ہے تکلیف کا آنا یہ فلان چیز بدشگون ہے یہ فلان چیز منہوس ہے اس کے ہونے اس کے منروس ہونے اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے تکلیف آئے گی نقصان آئے گا شرر ہوگا خسارہ ہوگا گھاٹا ہوگا یہی تو شگون ہے اور یہی تو نظفوست کا تصور ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کے ذریعے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نحوست اور تمہاری تکلیفیں شرعوں کو تم مجھ سے منصوب کرتے ہو نہیں چیزوں کے ساتھ افراد کے ساتھ رنگوں کے ساتھ عدد کے ساتھ گنتی کے ساتھ نحوست کو منصوب نہ کرو انسان کے ضرر تکلیف عذاب الہی کا منصوب ہونا اس کے عامال کے ساتھ ہے تکلیفیں نقصان اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ عامال کی وجہ سے آتی ہے عذاب عامال کی وجہ سے آتا ہے کسی جانور یا پرندے کے ساتھ اسوسییٹ ہونے کی وجہ سے نہیں اور پھر دھمکی تم مانو گے نہیں تو سنزار کرتے گے ہر نبی کو قتل کرنے کی سازشیں بھی آئیں اور دھمکیاں بھی ہیں رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالبت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے کیا یہ بات ہے تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوایا کیا کہا اس نے بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کر لو ان لوگوں کی جو تم سے عجر نہیں چاہتے ٹھیک راستے پر ابھی شروع میں کیا کہا گیا تعالیٰ سرات مستقیم اور آخر میں کیوں نہ سستی کی بندگی کروں جسے مجھے پیدا کیا جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ کون سا شخص تھا بستی تو ہم نے دیکھی کون سی تفسیر پتا چلتا ہے کہ یہ شخص اسی بستی میں رہنے والا ایک شخص تھا انتاکیہ کی اس مشرق بستی میں اس کے بالکل دور دراز اس کے آخری کونے میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام حدیث کے حوالے سے حبیب بتایا کیا ہے یہ حبیب نامی شخص یہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ رسے سے کام کرتا تھا رسے کا کام کرتا تھا کچھ میں آتا ہے کہ دھوبی تھا کچھ میں آتا ہے کہ بڑھائی تھا لیکن سلیم فطرت تھا نیک دل تھا نرم دل تھا اور مال اللہ کی رام میں قسرت سے خرچ کرتا تھا آدھے سے زیادہ مال جو کماتا تھا اس کو فیر سبیل اللہ خرچ کرتا تھا بڑا حلیم مزاج بڑا خدا خوف بڑا عبادت گزار اور اپنی بستی کو شرک اور الہاد اور نافرمانی میں دوبے دیکھنے کے بعد اپنی بستی سے اللہ تھلہ گھوکے رہتا تھا اسی لئے شہر کے پرلے کنارے میں رہتا تھا جب نبیوں کی نبیوں کا معاملہ ہوا یا مطین مبلغین یا تین رسول پہ اہدر پہ آئے انہوں نے اپنی نبوت اور اپنے دین کا اعلان اپنی رسالت اور اپنی تعلیمات کا پیغام رسانی کی دعوت دیتا رہا اور آپ دیکھیں گے یہ کتنا خیرخواہ ہے ایماندار ہے کتنا خیرخواہ ہے اس نے دعوت کتنے خوبصورت طریقے سے دی کسی کی تنقید نہیں ہے کسی کا مزاق نہیں ہے کسی کی تزہیق نہیں ہے کسی کی ذاتی طور پر اتر کے اس کی کرٹیسزم نہیں ہے نگیشن کسی کی نگی بس پوزیٹیولی نمبیاء کا تعریف کروایا ہے کہ اب نبی جو ہیں وہ کوئی عجر نہیں چاہتے تم سے کوئی ریوارڈ کے بدلے نہیں کر رہے تم سے کوٹیاں جیداتیں مال دولت نہیں چاہ رہے ہیں عوضہ حکومت اقتداد نہیں چاہ رہے ہیں اور پھر رب واحد کا تعریف کیا میں اس کو چھوڑ کا دوسرے معبود بلا لوں حالانکہ اگر خدای رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کے سفارش میرے کسی کام ہا سکتی ہے نہ وہ مجھے چھوڑا سکتے ہیں اگر میں ایسا کروں گا تصوری گمراہی میں مفتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لائیا ہوں تم بھی میری بات مان لو دعوت کا ایک بڑا پوزیٹیو حکیمانہ مصبت اور بہت ہی اچھا سا طریقہ ہے جو اس شخص نے اپنی قوم کو نبیوں پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہاں پر دیکھیں کہ کلام کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت کے عقیدے کو بھی کریکٹ کر رہا ہے کیونکہ موت سے پہلے یہ سب عقائد درست کرنے ضروری ہیں بنیادی طور پر دوسرا رکھو کونسے سوال کا جواب تیار کروا رہا ہے تمہارا رسول کون تھا زادے راہ اتباع رسول کا زادے راہ ایمان بر رسول کے عقیدے کی اصلاح اور تمہارا رسول کون تھا اس سوال کے جواب کی تیاری کروا رہا ہے یہ پورے کا پورا دوسرا رکھو اور ساتھ ہی عقیدہ رسالت میں سے ایک لازم جز ایک لازم انصر جو ہے وہ عقیدہ شفاعت بھی کون کرے گا کس کی کرے گا کیونکہ آج بہت سے لوگ غلط عقیدہ سفارش اور شفاعت کی وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے روئیوں کے اندر کمی کا شکار تو ایک کاری قرآن کے لئے بھی عقیدہ سفارش کو بڑے اچھے ربط کے طریقے سے ٹھیک کر دیا گیا اور ساتھ ہی وہ شخص جو زندگی اور موت کی دشواریوں میں ہیں اس کا بھی عقیدہ سفارش کریکٹ کروایا جا رہا ہے سارے عقائد کو کریکٹ کر کے برش اپ کروایا جا رہا ہے اس کے سفر ادم سے پہلے آخر کار ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیں پتا چلتا ہے حدیث سے کہ یہ شخص اس نے جب اتنی خیر خواہی سے قوم کو نبیوں کی دعوت قبول کرنے شرک سے باز آنے ایمان پہ جمنے کی دعوت دی تو قوم نے وہی کیا جو جنا فرمان قومیں کرتی ہیں کہ نبیوں کو بھی قتل کرتی ہیں اور حق پرستوں کو بھی قتل کرتی ہیں پہلے مخالفت کرتی ہیں پہلے انکار کرتی ہیں پھر مزاق اڑاتی ہیں پھر مخالفت کرتی ہیں اور پھر نہ آئیں تو پھر قتل کر دیتی ہیں یہی طریقہ کیا ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کو مارنے لگے لاتیں مکے گھونسے اور اس کے اوپر اس کے پیٹ کے اوپر چڑے اور اس کے پیٹ کو روندہ اور یہاں تک اس کے پیٹ کو روندہ اور کچھلا کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکلائیں اور پھر جب وہ شہید ہوا تو اس کی شہادت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جنت کا وعدہ دے دیا اللہ نے اس کی اتنی بڑی عظیمت اور اتنی بڑی قربانی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جنت کا وعدہ کر دیا اور اس نے شہادت سے پہلے کہا کہا اس نے کہا کاش میری قوم کو پتا چلتا تھا کہ میرے رب نے کس چیز کی بطولت کس چیز کی بطولت کریکٹ اقائد کی بنیاد پر کریکٹ اقائد صحیح ایمان اور ایمان کی استقامت کی بنیاد پر اور اللہ کے دین کی نبیوں کی معاونت اور دین کی تبلیغ کی بنیاد پر کس چیز کی بطولت میرے رب نے میری مقشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شمار کر دی یعنی آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ قتل کر رہی ہے شہادت تک پہنچا رہی ہے اور اتنا ظلم اور اتنی عقوبتیں کر رہی ہے اور وہ شخص اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اے کاش میری قوم کو سمجھ آجاتا یہ خیر خواہی ہے سچے دائی ایسا ہی اخلاص اور عیسان رکھتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی یعنی مرتے دمہ اور مرنے کے بعد بھی اس میں یہ ہی تھا لَوْقَانُوا يَا لَمُونَ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے کاش یہ لوگ مان لیتے تو یہ خسرت ایک دین کے دائی کا طریقہ ہے اور یہ وہ شخص اس کا تذکرہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ شخص کون سا تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ اکرام میں سے ایک ساتھی حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ سقفی قبیلے سے تھے اور حضرت عروہ کا جو سقفی قبیلہ تھا وہ لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا اور لات اور منع کی حقیقت کے بارے میں ان کو ایمان ہوا اور عقیدہ شرق شرق ختم ہوا اور عقیدہ توحید راسخ ہوا تو حضرت عروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ان کو اسلام کی طرف دعوت دوں ان کو لات اور منع کی جو باطل ہونا ہے اور اللہ کی حقانیت اور توحید کا پیغام دوں آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہیں خلاق کر دیں گے بہرحال اس کے باوجود تمہیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود سقفی اپنے قبیلے میں گئے اور لات اور منع لات اور عزا کے خلاف انہوں نے ٹھان لی اور جیسے خفا ہو کے بیٹھ نہیں گئے کہ میں تو تم لوگوں کو میں تو تم لوگوں کو ان سے باز کر کے چھوڑوں گا اور میں تو تمہیں ان لوگوں سے روک کے چھوڑوں گا ان تمہارے معبودوں اور ان بودوں سے روک کے چھوڑوں گا اور اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک سرپھرے نے تیر چلایا اور ایک بہت بڑی جو وین ہے ویسل ہے اس کے اندر وہ تیر لگا اور حضرت عروہ بن مسعود سقفی شہید ہوئے آپ کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلکل ویسے ہیں جیسے حضرت سورہ یاسین والا وہ شخص کہ ان کا عمل بلکل ویسا ہے جیسے سورہ یاسین کی بستی کے شخص کا اور پھر اسی طرح حضرت حبیب بن حضرت حبیب بن زید آسم حضرت حبیب بن زید آسم جن کا وہ واقعہ آتا ہے نا کہ وہ ملون مسیلمہ قذاب جھوٹا دائی نبوت اس کے خلاف جب یمامہ کی جنگ میں اس نے مسیلمہ قذاب نے بڑی ہی ظلم اور زیادتی کر کے حضرت حبیب کو شہید کیا تھا اور شہادت کیسے تھی کہ وہ پوچھتا چلا جاتا تھا کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تیری کیا رہا ہے اور میری نبوت کے بارے میں تیری کیا رہا ہے تو بار بار ان کا جواب یہ تھا کہ میرے کان تیری بات سننے سے کاثر ہیں کہ میں تیرا یہ جھوٹا دعویٰ سن بھی نہیں رہا اور اس کو اتنا غیض اور قصب تھا کارٹ کارٹ کے قتلوں کی شکل میں گرتا چلا جا رہا تھا اور زندہ جسم کا مصلح کیا گیا تھا اور حضرت حبیب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حبیب بھی اس حبیب کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے یہ حبیب بھی اس حبیب کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا اور یہی سے وستی کے اس شخص کا نام اس مومن کا نام حبیب ثابت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی وضاحت سے اس مومن کا طریقہ بتایا اور قوم نے اس کو شہید کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اس کے بعد کس کے بعد جو نبیوں کا انکار کیا تھا نبیوں کی معابنت اور نبیوں کی دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کا پیغام دینے والے کو قتل کرنے کی گناہ کے بعد اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا تھا میں لشکر بھیجنے کی حاجت نہیں تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ یکا یک سب بجھ گئے یعنی چراغ سہر کی طرح سب بجھ کر رہے گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ مزاکی اڑاتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو حملہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد کبھی وہ پلٹ کرنا آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے تو دوسرے رقوع نے عقیدہ رسالت کو درست کیا اور دوسرے رقوع نے اس شخص کو اگلے سوال کا جواب تیار کروا ہے ان لوگوں کے لئے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے اس کو اس کی گزشتہ زندگی کی حالات اور پھر کائنات میں سے اللہ کی نشانیاں اور پہچان بتائی جاری ان کے لئے بے جان زمین میں ایک نشانی ہم انہوں نے اس کو زندگی بخشی اور اسے اللہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں اس میں خجوروں اور انگوروں کے باگ پیدا کیے اور اس سے اندر سے چشمیں پھوڑے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر عطا نہیں کرتے یہ مثال اللہ نے بارہا دی ہے مردہ زمین زندگی کے اثرات نہیں نہ نبتات نہ چرن نہ پرن نہ ہیوانات نہ پھول نہ پھل نہ کھیتیاں کچھ بھی نہیں بارش برسی پھول پھل نکالتے ہیں زندگی بعد موت کا عقیدہ راست کیا جا رہا ہے جو رب مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کے اپنے حکم سے بارش برسا کے زندگی کے اثرات نکال سکتا ہے وہ بردوں کو قبر میں سے نکالنے پر قادر ہے زندگی بعد موت کا عقیدہ راست کر کے آخرت کا عقیدہ راست کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو اللہ پر اپنی ڈیپینڈنس اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے شکر کی طرف مائل کیا ہے کیا تم شکر نہیں کرتے رابعہ بسری نے یہی کہا نا ابن آدم اے ابن آدم اے اولاد آدم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے تانت کھس جاتے ہیں تیری زبان نہیں تو لہٰذا وہی ہیں اللہ نے شکر کی طرف مائل کیا اس فوت ہونے والے شخص کو بھی جھنجوڑا جا رہا ہے اگر اپنی زندگی میں شکر کی کمی کرتے رہو اگر تمہاری زندگی میں نہ شکریہ رائج رہی ہیں تو پھر شکر کا طریقہ اختیار کر لو کیونکہ شکر نعمتوں کی کسرت اور شکر رب کی رضا منتی کا ذریعہ ہے پاک ہے وزاد جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں خواہ وہ ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے اور ان اشیاں میں سے بھی جن کو وہ جانتے ہیں اللہ اپنی قدرت اپنی تخلیق کی پہچان بتانے کیلئے بتا رہا ہے کہ میں نے چیزوں میں ازواج جوڑے پیرز بنایا انسانوں میں بھی ہیں مرد عورت سورہ نساء میں اللہ اسبانہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے جسم میں بھی جوڑے مرد عورت لیکن یہ ازواج جو ہیں صرف انسانوں میں نہیں ہیں آپ دیکھیں جانوروں میں نر اور مادہ مویشیوں میں جانوروں میں سب میں نر اور مادہ برڈ زیادوں میں نر اور مادہ کیڑوں مقوڑوں میں حشرات الارز میں نر اور مادہ اور اگر آپ دیکھیں تو حشرات الارز میں نر اور مادہ کی کیفیت عام انسانوں جانوروں اور پرندوں سے فرق ہے مثلا اگر آپ دیکھیں تو چیونٹیوں کے لیے نر اور مادہ کا تصور یا شہد کی مکیوں کے لیے ایک ہنی بی جو ہے وہ مادہ ہوتی ہے اور کچھ ڈرونز جو ہے وہ نر ہوتے ہیں باقی سب ورکرز ہیں باقی سب ورکرز ہیں تو ان کے لیے مخصوص نر اور مادہ ہے باقی سارے ورکرز ہیں یہی ہنی بیز کا ہے یہی بھیڑوں کا ہے اور پھر کچھ اگر آپ دیکھیں تو وہ ارتھ ورم وہ کینچوہ اس کا نر اور مادہ اس کے ایک ہی ایک ہی رینگنے والے کے اندر اس کا نر بھی ہے اس کا مادہ بھی ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی کے اندر موجود ہیں یہ اللہ کے موت سے ہیں یہ اللہ کے کرش پہ ہیں اور پھر پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہیں بیج کے بننے کے لیے نر کا مادہ سے ملنا ایک پودے کے اندر بھی ضروری ہے اور پودوں کے نر اور مادہ ان کے پھولوں کے اندر ہیں وہ خوبصورت پھول جو خوشبو اور مہک دیتے ہیں جو رنگ دیتے ہیں اور برڈز کو اس نر اور مادہ کی ملاوٹ کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں فرچلائزیشن کے لیے پولینیشن کے ذریعے نر اور مادہ بساقات متفرق ہے پلانٹس کے اندر بساقات پودوں کا نر اور مادہ ایک ہی پھول کے اندر ہے اس کا سٹگما اور اس کے انترز اور بساقات ایک ہی پودے کے مختلف پھلوں کے اندر پودے کے ایک حصے کے اندر نر پھول ہیں اور ایک حصے کے اندر مادہ پھول ہیں اور کچھ پودے ایسے ہیں کہ ایک درخت اور ایک پودے کے اندر لگتے ہی صرف نر پھول ہیں اور ایک کے اندر صرف مادہ پھول لگتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ازواج اور جوڑے بنانے کے طریقے ہیں وہ خالق ہے وہ ماہر ہے وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے اندر ہم سر اور برابری اور انٹیفیرنس کرنے والا نے اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہاں اللہ نے یہ زندہ زندہ چیزوں کے جوڑے بنائے اللہ نے حالتوں کے بھی جوڑے بنائے اللہ نے مخلوق کے بھی جوڑے بنائے دن اور رات کا سورج اور چاند کا زمین اور آسمان کا اور انسان کی زندگی کی کیفیوتوں کے بھی جوڑے ہیں حالتوں کے جوڑے ہیں جوانی اور بڑھاپے کا خوشی اور غمی کا مالی فراخی اور مالی تنگی کا فرصت کا اور مصروفیت کا پیرسی تو ہیں اور پھر زندگی اور موت کا دنیا اور آخرت کا اللہ نے جوڑے بنائے ہیں صرف یہ چنند پرند ہیونات نبتات پودوں میں انسانوں میں نہیں ہے تمہاری حالتوں میں بھی ہیں تمہاری قیفیتوں میں بھی ہیں باقی مخلوق کے اندر بھی پیرنگ ہے تو لہٰذا شکر کرونا شکر کرونا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے اور تیاری کرونا اس دنیا میں آخرت کی آخرت سے پہلے یہ جوڑوں کا تصور بتایا ان کے لئے ایک اور نشانی رات ہے نسلخ منہ نہار سالخہ سالخہ کے قیفیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی چیز کو کھینچ کے دوسری چیز کے اوپر سے اتارا جاتا ہے اور جب کسی چیز کو مشکت کے ساتھ کھینچ کے اتارا جاتا ہے تو پہلا حصہ مشکل سے اترتا ہے کھینچ کر اتارنا ہمیشہ پہلا حصہ ہوتا ہے مشکل بعد میں جب گریٹر پارٹ ہاتھ میں آ جاتا ہے مثال دو جیسے اگر آپ نے بس اوقات عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا ایک مرک کو زبا کرنے کے بعد اس کی خال اترتی بھی دیکھئے ہمیشہ اس کی خال کا شروع والا پوزشن مشکل ہوتا ہے سرہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے جب سرہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر باقی کی کھینچ کے ہوتا ہے باقی کی سلپ کر جاتی ہے یہی معاملہ دن کا بھی ہے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاپ ہٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے مشکل سے ایسا لگتا ہے جیسے رک رک کے آہستہ آہستہ وہ آسمان کے پر سورج لیکن پھر جب ایک دفعہ سورج تلو ہو جاتا ہے تو پھر کھل کے وہ نصف النہار تک زوال تک جاتا ہے نسلق من نہار فائضہ ہم مسلمون دن سے رات کو رات سے دن کو وشمسو اور سورج تجریلی مستقر لیہا وہ اپنے خاص جگہ تک کیلئے چلتا ہے مستقر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے اس کے مستقر کی اس کے ٹکنے کی جگہ کی اس کے چلنے کی جگہ کی اور میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں آج تو سائنس بتاتی ہے نا سورج کا ایسٹ اور ویسٹ اس کا تلو ہونا اس کا غروب ہونا کس دن کس تاریخ کو مشرق کے کس ڈگری کس آنگل کس زاویے سے تلو ہوگا کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر کس ڈگری کس آنگل کس زاویے پر کس تاریخ کو سورج تلو ہوگا اگلے دن سب کچھ چینج اس سے اگلے دن اللہ نے دو مشرقوں کی اور دو مغربوں کی قسم اسی لیے کھائی ہے مشرق کا سن رائز کا ایک ایڈ سن سیٹ کا دوسرا ایڈ سن سیٹ کا ایک وقت اور ایک جگہ سن سیٹ کا دوسرا ایک سٹریم اللہ نے سب اس کا ڈیٹرمنٹ کر دیا ذا لے کا تقدیر والعزیز اللہ وہ خود وہ خود ارجس نہیں کرتا خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا خود ٹائٹریٹ نہیں کرتا اللہ نے اس کا وہ فیصلہ کر دیا اور پھر وہ کس روٹ پر کس آنگل سے نکلا پھر کس روٹ پر وہ زفر کرے گا آسمان کے کس حصے پر کس پوائنٹ پر یارہ بجے وہ ہوگا اور بارہ بجے کہا ہوگا یہ سب اللہ کی تقدیر اور اللہ کا مقرر کرتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے سوال کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے ہن نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور تلو ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ جب ایک روح زمین پر زمین کی ایک سائٹ پر سورت تلو غروب ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے اس نے تلو ہونا ہوتا ہے یہ پتا ہے نا آپ کو آپ نے فرمایا کہ جب سورت غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تلو ہونے کی ازن اور اجازت مانگتا ہے اور اللہ اس کو ہر روز تلو ہونے کی اجازت دے دیتا ہے مرخمت فرماتا ہے سوائے اسے ایک دن کے یامت سے پہلے کہ اللہ اسے کہے گا مونس کو حکم ہے کیونکہ جو سماوی چیزیں وہ مونس ہوتی ہیں عربی زبان میں فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ساری کائنات کی چیزوں کو یونیورس کی چیزوں کو اور تخلیقوں عربی زبان میں مونس کہا منحائی سورج جہاں سے تو آئی ہے تو وہیں سے لوٹ جا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس دن قرب قیامت کے دن سورج مغرب سے تلو ہوگا یہ حکم اللہ کے حکم سے قیامت سے پہلے ہوگا اور سورج مشک کے بجائے مغرب سے تلو ہوگا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتانے کے بعد آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی وَشَمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لِيْهَا وَالْقَمَرُوا چَانْد الْقَمَرُوا ہے کوئی چاند نہیں ہے کسی پلانیٹ کے چار چاند ہیں کسی کے آٹھ ہیں کسی کے نو ہیں ہماری زمین کا ایک چاند ہے الْقَمَرُوا صرف اپنی زمین کے چاند کی بات ہو رہی ہے مارس کے چار جیپٹس کے چاندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے الْقَمَرُوا خوشک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں وہ بھی وہی بات کہاں کس وقت تلو ہوگا کس وقت غروب ہوگا کہاں چلے گا اور کیسی اس کی منزل عربی زبان کی فساحت اور بلاغت دیکھیں کہ چاند کے مختلف تاریخوں کے نام ہیں حلال ہے یہ پیچھے میں بتا چکے ہوں آج میں دہراؤں گی نہیں لیکن صرف چاند کی تاریخوں کے حساب سے چاند کے نام نہیں ہے راتوں کے بھی نام ہیں مثلا اگر میں آپ کو صرف جس فر دس ایک اف انٹریس اور عربی زبان کی ڈائیورسٹی اور اس کی جو وساحت اور بلاغت ہے اس کا اندازہ دینے کے لیے جو پہلی سے تین تاریخ کے چاند کی رات ہے اس کو غرر کہا جاتا ہے شاتھی سے چھہمی رات جو ہے اس رات کو نفل کہتے ہیں ساتویں سے نومی رات کیونکہ نومی پر یہ ختم ہو رہے ہیں اس کو تساہ کہتے ہیں نائن تساہ چاند کے حوالے سے دسویں اور بارویں راتیں جو ہیں ان کو اشرا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا آغاز دس سے ہے چاند کے حساب سے تیرویں سے پندرویں راتوں کو بیعز کہا جاتا ہے آج ہم آیا میں بیعز کے روز پر بھی بات ہوئی سولمی سترمی اور اٹھارمی رات کو غرہ کہا جاتا ہے کیونکہ سولمی کا چاند جو ہے وہ ذرا سا تاخیر سے تلو ہوتا ہے ڈلے ہو کے آتا ہے نائنٹین سے ٹوینٹی فرسٹ انیسویں سے اکیسمی رات کو ظلم کہا جاتا ہے ظلمہ ظلم اور بائیسویں سے چوبیسویں رات کو زاؤس پچیسویں سے ستائیسویں رات کو دھراری اور اٹھائیسویں سے انتیسویں یا تیسویں رات کو محاق کیونکہ چند ختم ہو جاتا ہے تو یہ ربی زبان کی ڈیوستی ہماری زبانوں کے اندر انگلیش کے اندر اردو کے اندر پنجابی کے اندر چاند کے حوالے سے مختلف راتوں کے ہمیں تو مہینوں کے نام مشکلف یہاں دھوتے ہیں اور وہ ایرابز کا حافظہ بڑا زبردست تھا اور ان کی زبان کی وہ بہر بہت تھا عربی زبان کے لئے اس لئے قرآن کو منتخب کیا گیا یہ سورج کے لائق نہیں ہے کہ وہ کم چاند کو پکڑ لے وَلَيْلُ سَابِكُنْهَار رات دن کو نہیں پکڑتی وَقُلُنْ فِي فَلْكِينَ وَسَارَيْكِسَارَيْا اپنے اپنے فلق میں اپنے اپنے ایٹمسفیر میں اپنے اپنے سفیرز میں وہ کیا کر رہے ہیں سبحون سبحا سبحا کا مطلب سب سے پہلا مطلب اللہ کی پاکی بزرگی اور شان بیان کرنا سبحاناللہ سبحا سے ہے سبحا کا مطلب تیزی تیزی سے چلدی چلدی سے سویفتلی سمودلی سپیڈلی تیزی تیزی سے تیز رفتاری سے سبق رفتاری سے چلتے پھرنا یا اڑتے پھرنا اور سبحا کا تیسرا مطلب تیزی سے جلدی سے اللہ کی اطاعت کرنا سورہ چاند ستارے اپنے اپنے فلق میں یسبحون کر رہے ہیں اللہ کی پاکی اللہ کی بزرگی اللہ کی بڑائی کی شان بیان کر رہے ہیں ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنا بھی کرتی ہے اور اللہ کی بزرگی کا تعرف بھی کر رہے ہیں اللہ نور و سماوات والرد اور ساری کے ساری کائنات کی چیزیں اور مخلوق جو ہیں اللہ کی تیزی سے اطاعت بھی کرتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ سورج اور شاند ستارے کتنی تیزی سے ہل رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں دن بنا رہے ہیں رات بنا رہے ہیں موسم بنا رہے ہیں آبو ہوا بنا رہے ہیں مدو جزر کے ساتھ کتنی کچھ بنا رہے ہیں اسفحون ہی تو ہے سورج اور شاند ایک ہی زاویے سے نکلتے ہیں ایک ہی روٹ پہ چلتے ہیں ہر ایک دن کے لیے pre-determined ordained دن روٹ وقت time angle is decided it is fixed it is ordered and it is conducted سمینا واتوانک انداز اللہ کی مخلوق کیسی اعتاد اللہ نے کہہ دیا اتنی ڈگری پر the sun doesn't budge an inch does not budge a degree ایک second microsecond سورج لیٹ نہیں ہوتا چاند لیٹ نہیں ہوتا جو روٹ ہے اسے دائیں بھائیں نہیں چاہتا انسان ہے سرات مستقیم سے خٹتا ہے انسان ہے حکامات کی روک اتانیہ کرتا ہے انسان ہے جو سستی کرتا ہے انسان ہے جو قاہلی کرتا ہے انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے انسان ہے جو سرکشی کرتا ہے کیوں کیونکہ اختیار دیا گیا کہ اختیار مجھے اور آپ کو خراب کر گیا کیسی اطاعت کیسی فرما برداری کیسا نظم و ضبط کیسا discipline اسی لیے تو آمن بھی ہے نہ سورج اس کا حق مارتا ہے نہ چاند اس سے حسد کرتا ہے کتنا آمن ہے کائنات میں اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آمن ہے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے آمن ہے اللہ کے بتائے وے نظم و ضبط اور discipline کی وجہ سے عدل ہے بہت حصول آ رہے ہیں مجھے اور یہ اطاعت تو مجھے اور آپ کو شرمہ دیتی ہے شیطان سورج کی اطاعت چاند کی اطاعت حیثہ اطاعت حیثی فرما برداری سستی کا نام ہی نہیں یقسانیت اور بورڈم کا تصور ہی نہیں کبھی سورج نے یہ نہیں کہا نہیں کہا ہوگا اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوا آج تو بادل چھائے ہیں میرے جانے کا کیا فائدہ میں نے جانا ہی نہیں ہے خان سے کوئی سورج کی روشنی چمک نہیں ہے سردی کا تو دینے ہیں ایک دن تو چھٹی دینے ہیں آج جزاں لیٹ چلا جاتا ہوں بس میں نے آج ادھر سے نہیں میں نے آج ادھر سے جانا ہے اور بس میں ایک ہی رستے پر چل چل کے تانگ آ گیا ہوں نہیں نا نہ چاند کرتا ہے نہ سورج کرتا ہے میرے اور آپ کے شرم کے لائک ہے یہ رویہ اور پھر اشرف المخلوقات کون ہے چاند سورج میں اور آپ امت رسول کون ہے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم جان لی سبورا ہم جان لی شکورا آیت اللہم انہا آیت اللہم انہا حملنا زریتہم فلفل کی المشہون یہ تمہاری لئے نشانیں ایک بہت بڑی نشانی بہت بڑا موجز ہے کہ ہم تمہیں کشتی وح اللہ کی زبردست موجزہ لوہا ایک سوئی سینے پر رکھیں سمندر کے دریا کے فاراں ڈوب جاتی ہے ایک ہیر پر ڈوب جاتی ہے ایک تھمپن ڈوب جاتی ہے اتنا بڑا لوہے کا بنا وہ جہاز دہرتا رہتا ہے آیا تو نشانی ہے تمہاری لئے لکڑی لکڑی سے تراز کے کشتی بنانا اور اس لکڑی کے ارہ لوہا جو زیادہ بھاری ہے وہ تو کیسے اللہ نے اللہ نے اس سمندر کے اندر کیا صلائیت وہ آپ تھرسٹ اللہ نے اس اس درخت لکڑی کے درخت کے اندر کیا صلائیت کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے لوہا ڈوب جاتا ہے ہی نہیں ڈوبتی آیتا لوہے کا بناوا جہاز دہرتا رہتا ہے سمندر کے سینے کو دریاوں کے سینے کو چیرتا رہتا ہے اور لکڑی کے اندر پانی کے اندر کیا صلائیتیں ہیں کہ وہ لکڑی کے بنیوے کشتی ڈوبتی نہیں ہے یہ نشانی ہے یہ مونسہ ہے اور یہ کشتی کہاں سے بنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی بھائی نشان اللہ جو تمہارے لئے اس لکڑی کو بناتا ہے لکڑی کی کشتی بناتا ہے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو تمہارے سمندر کے سینے پر چیرتے ہوئے امن سے گزارتا ہے پھر بادمانوں کے اندر ہوایں پہنچا کے تمہاری کشتیوں کو چلاتا ہے وہ رب چاہے انہا شاہ میں شاہوں نغرک ہوں نیکھرک کرتا اسی تیرنے والی کشتی کی لکڑی کے باوجود میں تمہیں ترک فلا سریخ اللہ کوئی چیخو بکار نہیں ہوگی ٹائٹانک میڈے میڈے کسی نے سنا نہیں غرق پتہ ہی نہیں کہا گیا ڈیپ سی دی اواز جا رہے ہیں وائجز جا رہے ہیں نہیں ملا کہا ہے کچھ پتہ نہیں ایسا غرور تھا ایسا تکبر تھا میڈن وائج پر انسنکیبل ٹائٹانک انسنکیبل نہیں ڈوبے گا فلا سریخ اللہ ہم فلا یونکی سونی غرق ہوا ایسا ڈوبا وہ ٹائٹانک انسنکیبل بھی سنگ ہو گیا فلا سریخ اللہ بھی ہو گیا فلا ہم یونکزون بھی ہو گیا روداد پڑی یا پتہ نہیں کہاں زمین کھا گیا یا اسمان کھا گیا برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گیا کچھ پتہ نہیں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ رحمتم مننا ومتان الاخین سوائے اللہ کی رحمت کی اور ایک وقت تک فائد دیکھیں اگر آپ اس آیت کو اس شخص کے لئے دیکھیں جس کے اوپر یہ پڑی جا رہی ہے اکرہو سورہ تیاسین اللہ موت تک اس کو کیا پیغام دے رہی ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہے اس کو کہا جا رہا ہے تمہاری زندگی کی ناؤ بھی پار لگنے والی ہے زندگی کی ناؤ میں سوار ہو زندگی کے سفینے پر سفر کر رہے تھے تمہاری زندگی کی نیا بھی پار لگنے لگی ہے لیکن تمہاری زندگی کی ناؤ کو پار لگانے کے لئے دو چیزیں چاہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی بکشش اس وقت کیا مانگو اللہ سے اللہ کی رحمت اور بکشش مانگ لو اس فوت ہونے والے شخص کو اللہ کی رحمت اور بکشش مانگنے کا پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ بالکل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وفاد کی وقت کی دعائیں سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب المرگ ہے اس کو کونسی دعا پڑھو رب اغفیر وارحم وانت خیر الرحیمین اور تصدیق کرتی ہے اس حدیث کی بھی اللہ کی رحمت جس کے شامل حال نہ ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا نہ اس کی قبر جنت نہ اس کی قبر جنت اور نہ اس کو جنت کا حصول تو لہٰذا اس وقت اللہ کی رحمت مانگ لو اس شخص کو یہ سکھایا سلجھایا سمجھایا را دکھائی جاری ہے اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ لو جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے تمہارے پیچھے ہے کہ شاید تم پر رحم کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس شخص کو تقویٰ کا پہم مجھے اور آپ کو کاری پران کو سامعین قرآن کو بھی یہ پیغام ہے لیکن اس شخص کو بھی پیغام ہے اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ سے رحم مانگو ان کے سامنے جب رب کی کوئی بنشانی آتے تو اس کے طرف توجہ نہیں کرتے اچھا قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے رہے زندگی میں التفات برتے دی رہے ہو اب توجہ کر لو اب تمہیں سورہ یاسین پڑھائی جاری ہے اپنے عقیدے کو درست کر لو استغفار کر لو توبہ کر لو اللہ سے رحمت مانگ لو تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اب وہ شخص کو جھوڑ رہے ہیں کہ اگر تم سے قرآن و حدیث کی طرف دھیان اور توجہ میں کمی ہوئی ہے قطعی ہوتی رہی ہے سننے میں سیکھنے میں ماننے میں علم میں فہم میں عمل میں تو اب توجہ کر لو اب ملتفت ہو جاؤ اب استغفار کر لو بھی محلت عمل موجود ہے اچھا اب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کی ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خج کرو تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں وہ ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہنگ گئے ہو یہ جواب تو بنیادی طور پر مشرقین مکہ اور کفار کا تھا کہ اللہ اللہ جو ہے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں ہمارے ہاتھ تنگ ہیں اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو کھلا دیتا why does اللہ سبحانہ تعالی have to tell us کہ ہم اللہ کے بندوں کو کھلائیں اللہ رازق ہے خود کھلا دے ہمیں کیا صورت ہے اللہ کے بندوں کو کھلانے کی اللہ اپنی مخلوق کے لئے self-sufficient ہے cater کرتا ہے وہ رازق بنیادی طور پر تو ان کا جملہ لیکن اگر آپ اس کو اکراؤ سورة آیاسین اللہ موت تاکم کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بہت important پیغام ہے کیونکہ صدقہ تال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے جو بھی نہیں اتری صدقہ بری موت کو حسان کرتا ہے صدقہ قیامت کے دن حشر کا حشر کے حشر کے دن نبی اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش الہی مسائے کا داخلہ ذریعہ بنتا ہے صدقہ عذاب قبر کے فرشتوں کو روکنے کا ذریعہ بائیں ہاتھ سے آگے سے کون روکے گا صدقہ اور زکاة صدقہ سایا بنے گا صدقہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا صدقہ حسان حساب کا ذریعہ بنے گا اور صدقہ اللہ کے غضب اور جہنم کی آنکھ کو بجھانے اور تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا اس لیے اس فوت ہونے والے شخص کو اس زندگی اور موت کی قشم قشم شخص کو کہا جا رہا ہے خرچ کرو اب کر لو اگر زندگی میں نہیں خرچ کیا نا اب کر لو وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا اپنی جان پر ذل نہ کرو اس انفاق کا انکار نہ کرو اس دن سے پہلے موت کی آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو نہ کوئی دوستی ہوگی نہ شفارت ہوگی کچھ نہیں ہوگا اور حدیث میں مزید آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو سورہ بکرہ کی آیت کی تشریح ہے خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ فلاں کو دو یہ فلاں کو دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے تیرے وارث کا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو مائل کر رہی ہے وہ جو زندگی اور موت کی کشم کشم ہے اس کو صدقہ کی طرف خیرات کی طرف انفاق کی طرف مائل کیا جا رہے کیونکہ وہ تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد جائیں گی وہ مال جو رہے لیلہ خرچ کریں ارے مال میں سے کچھ اپنا بھی تو حصہ لے جاؤ ہمیں آدم کہتے ہیں ہائے میرا مال ہائے میرا مال تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ ایچاریاں بنا دیا یہ آیت اس شخص کو جو زندگی موت کی بے قوشیوں میں مبتلائے اس کو سکھاری اپنے مال میں سے اللہ کے بندے اپنا حصہ لے جا سارا وارثوں کے لئے نہ چھوڑ جا یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی کب پوری آئے گی اب اگلا مرحلہ اب اگلا مرحلہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ تیرا سفر ادم کیسا ہوگا تاریئے قرآن کو بھی تالبیل میں قرآن کو بھی سامنے قرآن کو بھی اور اس وقت ہونے والے شخص کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہتے ہیں قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی اور تم سچے ہو دراصل یہ تو ایک چیز ہے جس کی راب وہ تکریں بس ایک دھماکہ ہوگا یقا یق انہیں انحالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہا ہوں گے قیامت یقا یقا آئے گی اب سفر ادم فکر آخرت عقیدہ آخرت قیامت فوراں آئے گی حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی جلدی آئے گی کہ دو لوگ کپڑے کا کاروبار کرنے والے طویل حدیث میں مفہوم بتا رہی ہوں دو لوگ کپڑے کا سودا کرنے والے کپڑے کا سودا کرنے والے وہ دو لوگ سودا کرنے کے بعد اس کپڑے کو سمیٹ کے تین ہی کر پائیں گے اور قیامت آ جائے گی ایک حوز کی لیپ کرنے والا اس میں سے پانی لے کر موں میں پی نہیں سکے گا تو قیامت آ جائے گی ایک اونٹنی کا دودھ دونے والا اس دودھ کا گھونٹ نہیں لے سکے گا تو قیامت آ جائے گی برپا فورا انسٹنٹ اور موت بھی ایسے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت ایک تو قیامت کبرا ہے نا وہ جو سور کی پھونکے جانے کے بعد اور ایک قیامت سغرا موت موت قیامت سغرا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم اس حالت میں ہو نا ایک تم سے آئے گی اور لوگ لڑ رہے ہوں گے جھگڑ رہے ہوں گے اور اسے اس وقت وسیعت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے اس شخص کو پیغامیں جسے کہا گیا تھا رحمت مانگو جسے کہا گیا تھا بخشش مانگو جسے کہا گیا تھا اسلاح کا وعدہ کرو جسے کہا گیا تھا اللہ کی رامے خرچ کرو اللہ کا تقویٰ کرو اپنے عقیدوں کو درست کر لو اب اسے اگلی بات سجھائی جا رہی ہے حقوق علی بات کی حوالے سے اگر وسیعت کرنی ہے تو کٹ ڈالو یہ وہ حالت نظام مبتلا ہے اپنے مال کو چھوڑنے جا رہے ہیں اس کو کہا جا رہے ہیں کہ اپنے ایک تہائی یا ایک چتہائی مال پر جو اللہ نے تمہیں شرعی حق دیا اس کی وسیعت کرنا چاہتے ہو تو وسیعت کرتو کیونکہ جب موت آئے گی پہ تمہیں پس مولت نہیں ہوگی اور حدیث کی تصدیق بھی تو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال پر وسیعت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تین دن اور تین راتیں اس حال میں نہ گزنے کہ وہ وسیعت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہو یایت رکھ لیجئے کہ وسیعت صرف قولی طور پر کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بس اوقات وہ ایموشنلی اور مومنٹاریلی بہن کو ایک وسیعت ہو جاتی ہے شوہر کو ایک ہو جاتی ہے دوسری بہن کو دوسری ہو جاتی اور وفات کے بعد وہ جب سب کلیبریٹ کرتے ہیں تو کلیش اور مال بہت بڑا فتنہ تو بتانی شہر ضروری نہیں یہ لکھ کے کہیں جگہ رکھ دیجئے اگر کرنا چاہتے ہیں تو لکھی بھی موجود وہی چیز قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر کیا ہوگا پھر سور میں پھونک پاری جائے گی یہ کب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفیل علیہ السلام اس اس جانور کے سینگ کی طرح کے اس نرسنگے کے اوپر اس سور کے اوپر مو رکھ کے منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور یہ جمعہ کے دن ہوگا اور وہ سور میں پھونک مارے نفقہ فی السور فائزہو من الاجدہ سیلا ربہم یا سلون اپنی قبروں سے جیم دال سا جادہ سا کہتے ہیں کسی چیز کو جس میں کسی کو دبا دیا جاتا ہے اپنی قبروں میں سے نکلیں گے اور حدیث بھی بتاتی ہے حدیث بھی بتاتی ہے کہ جو جہاں پر ہوگا جو دبایا گیا وہ قبر میں سے نکلے گا جو جلا کر اڑایا گیا وہ ہوا میں سے آئے گا جس کو جڑا کے بہایا گیا وہ سمندر میں سے نکلے گا جس کو کسی بھیڑیے نہیں ہے جنگلی جانورے کھایا وہ اس میں سے نکلے گا اپنی اپنی قیفیتوں میں سے اور جو قبروں میں سے نکلیں گے وہ کیا اب دیکھا ہے اس شخص کو کیا بتایا جا رہا ہے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ صرف تمہاری یہاں کی موت نہیں ہے ہم زندہ کریں گے یہ تمہاری موت جو تمہاری دنیا کی زندگی کا خاتمہ تمہیں لگ رہے نا اس دنیا سے جدائی یہ تمہارا قصہ پاک نہیں کرے گی یہاں جو تم نے کیا ہے وہ آگے تمہارے کام آئے گا اور پھر وہ اگلی رداد وہ اگلا سفر وہ بالکل وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سورت تین سوالوں کے جواب تیار کروا رہی ہے وہ جواب تیار کروانے کے بعد اب سفر کا روٹ اس کا پیسج اس کی زادے رہا بتایا جب یہ سفر ہوگا قبر بھی ہوگے سور پھنکا جائے گا then one fine morning you'll have to get up وہ سب اٹھیں گے قَالُوا یا وَيْلَنَا وَمْدْعَسَنَ مِمْ مَرْقَدِنَ حَازَ مَوْعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْبُرْسَلُونَ یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا کوئی زندگی بعد موت باس بادل موت کا عقیدہ راسک کیا جا رہا ہے کوٹ کوٹ کے سمجھایا جا رہا ہے یہ کون کہے گا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے چکا دیا دو تفسیر آتی ایک تو وہ جب میں نے بھی آپ کو طویل حدیث بتائی کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے گا اللہ کی آواز آئے گی جنت کا لباس جنت کا بچھونا جنت کی کھڑکی اور پھر فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے تو سو جا جیسے نئی بیاہی ہوئی دلن سوتی ہے وہ سو جائے گا اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس کا سو وہ شام دو دفعہ اٹھا کہ اس کے جنت کا نظارہ اس کھڑکی میں سے دکھا دیا جائے کہ یہاں تو تمہاری لئے یہ جنت کا باغ ہے وہ تمہاری جنت کا محل اور ٹھکانہ ہے لیکن وہ سو کے اپنی قبر گزارے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایمان اتا فرما اس سونے کا یقین اتا فرما اس قبر کے سقون کا حرص اتا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں نیدوں کی قربانی رب کی رسا کیلئے دینے کی توفیق اتا فرما اللہ اور ہماری ٹوٹی پوٹی چھوٹی چھوٹی نیدوں کی قربانیوں کو قبول فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیدوں کی قربانیوں کو استقامت ہمیں تحجد میں استقامت اتا فرما اور اللہ اس کو ہماری قبر کی نجات اور سہولت کا ذریعہ بنا وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قبر میں کامیاب ہو گئے تینوں سوال درست ہو گئے وہ سوئے میں ہوں گے اور جب سور میں پھونک ماری جائے گے تو تم سے اٹھیں گے ہمیں کس نے جگہ دیا یہ کون کہیں گے یہ کافر نہیں کہیں گے یہ اہل و قبور میں سے کافر نہیں کہیں گے ارے ان کو تو سونے ہی کسی نے نہیں دیا ہوگا ان پہ تو اندے پہرے مسلط فرشتے کیے گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں گرز ہیں ان کی پیشانیوں کی اوپر لگا رہے ہیں وہ کہا سوئیں گے ان کی تو چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا وہ کہا سوئیں گے ان کو تو نہیں نسیب نہیں ہوگی تو یہ مومن ہے جو کہیں گے یہ مومن ہے جو کہیں گے ہمیں کس نے جگہ دیا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا اور پھر اٹھنے کے بعد کہیں گے ہاں نبیوں نے تو سچی کہا تھا یہ جو پیشنگوئی نبیوں نے کی تھی کہ قیامت ہوگی اور ہم اٹھیں گے اور سور پھونکا جائے گا اوہ فائن یہ سب کچھ بتائے گا ہاں ہم تو غیب سے مانتے رہے آج حقیقت حال سے دیکھ لیا ہمارے غیب نے آج حقیقت نے اس کی تصدیق کر دی انکانت اللہ سوائیحت واحدت ان فائزہم جمیل لدین سب حاضر ایک چیخ سب حاضر ہو جائیں گے اور پھر دوسری تفسیر جو لوگ بتاتے ہیں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے جو کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگہ دیا کچھ تفسیروں نے دیکھا کہ وہ دو سور جب پھونکے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ سور دو دفعہ پھونکا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ سور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ دو دفعہ اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا مولانا محدودی رحم اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث طویل حدیث لکھتے ہیں کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلا نفقہ فضان خبرہ ہٹکا ازازون زلہ تلہرزون زلزہاں لہاں جب زمین ہیلے گی چھٹکے ماریں گے ایک چھٹکے کے بعد دوسرا چھٹکا اور وہ جو نظارہ قرآن میں آتا ہے سورہ نازیات میں یہ تمام صورتوں میں وہ جو چھٹکا سورہ قیامہ میں آتا ہے وہ نفقہ فضان پھر دوسرا سور نفقہ سوائق موت سائقہ پجلی کڑک سب مر جائے گے اب پھر اس کے بعد نفقہ قیام رب العالمین تیسرا سور ہوگا کہ اٹھ جاؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ یہ تیسرا سور ہے قیام رب العالمین اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا سور پھونکا جائے بگل ہوگا نگارہ ہوگا چلو رب کی طرف چلو اِرَجِعِ الٰرَبِّكَ رَعَزِيَتَ مَرْسِيَ اللہ ہمیں ان میں سے بناتے لہذا حدیث میں یہ تین سور تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جب لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے سور کے بعد جب ان کو نفقہ قیام رب العالمین مرے وے اور سوے وے حالت میں جب اٹھیں گے تو وہ یہ کہیں گے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا تو دو سوروں کے چھوٹے سے وقفے چھوٹا یا طویلہ اس وقفے کے بارے میں بھی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے لیکن اس وقفے کے درمیان جو وہ نیند یا موت کی قیفیت ہوگی کیونکہ نیند بھی موت ہی کی بہن ہے تو اس میں سے جو اٹھیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا پچھلے ادوار کے اصحاب القبور کہیں گے مومنین اور اس وقت دو سوروں کے درمیان لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اب اس فونت ہونے والے کو اس کے اگلی رداد بتائی جاری پوچھے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا بیٹا امریکہ جاتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں پاسپورٹ لے لو ویزا لے لو یہ سوال ہوگا یہ جواب ہوگا پھر پورٹ آف انٹری ہوگی پھر کلیرنس ہوگی پھر تمہارا سامان ہوگا پھر چانل ہوگی اب جب سور کے بعد اٹھیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا تمہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے کونسے عمل وہ جو پیچھے بتایا تھا اس عمل کے مطابق کیا بدلہ ہوگا آج جنتی لوگ مزے میں ہیں کیسا مزا ہے وہ ان کی بیویاں گھنے سائیوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کے لذیذ کھانے پینے کو موجود ہے اب جو کچھ مانگیں گے ان کے لئے حاضر ہے اور کیا ہے اللہ نے خوبصورت سا جنت کا نظارہ اور پھر کیا مجرم ہو مجرم ہو کس کے مجرم ہے یہ احکم الحاکمین کے مجرم کوئی دنیا کی حکومت کا کوئی کسی دنیا کے حاکم کا مجرم ہوتا ہے وہ اس کا کیا حال کرتا ہے دنیا کے باغیوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو کائنات کی حاکم کا باغی ہے اس کا کیا حال ہوگا وَمْ تَعْزُو اللہ گو جاؤ چھٹ جاؤ دنیا میں رلے ملے تھے زکاة دینے والے نہ دینے والے نماز پڑھنے والے نہ پڑھنے والے وہیں پہ مومنٹیں وہیں پہ منافق تھے ایک رلے ملے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا سکولوں میں کالجوں میں محفلوں میں گھروں میں برادریوں میں سب کچھ پتہ نہیں تھا ظاہری لبادے والے دین کے اڑے والے تھے اندروتہ نہیں کیا گن تھا سب رلا ملا گھلا ملا ناثنگ وز ہائیلائٹڈ اللہ کو پتا تھا آج لگو جاؤ گروپنگ الگ الگ کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں بدہدوں کے سنوں پر جھنڈے لگا دیے جائیں گے بے نمازیوں کا حساب قارون کا فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ ابائی بن خلف کے ساتھ نہ کوئی نور ہے نہ کوئی برخان ہے نہ کوئی نجات ہے الگ distinction کیونکہ گناہوں کا پائیل اپ کر کے ان کو انسینریٹ کرنا ہے قرآن میں آتا ہے نا کہ گناہگاروں کو الگ کیا جائے گا پائیل اپ کیا جائے گا پھر اس پلندے کو کہ جہنم میں جیسے انسینریٹر کے اندر کورا پھینکا جاتے ہیں الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی وہ واقعہ میں نے تب بتایا تھا تم آدم کی اولاد میں نے آدم علیہ السلام کو بتا تھا فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُم مِّنِّ خُدًا فَمَنْتَابِا خُدَا يَا فَلَا خَوْفُنِ الْيَهِمْ بَلَا هُمْ يَازَنُونَ میں نے تب بتایا تھا آدم کے بچوں میں نے تمہیں ہدایت نہیں تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا یہاں سے تابدو کا مطلب پتا چل رہا ہے عبادت کا مطلب چل رہا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف جسمانی عبادت نہیں ہے یا مالی عبادت نہیں ہے عبادت کا مطلب عطاعت ہے یونکہ شیطان کی کوئی نماز نہیں پڑتا شیطان کے لئے کوئی سجدے نہیں کرتا یہاں پر شیطان کی عبادت کی حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ عبادت کا مطلب عطاعت ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہی میری بندگی اور یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ قصیر کو گمراہ کر دیا کیا تم اکل نہیں رکھتے کیا سمجھایا جا رہا ہے اس شخص کو بتائیں وہ حالت نظام والے شخص پر جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو جھنجوڑا جا رہا ہے ارے اپنے معاشرے میں مجورٹی کے پیچھے چلتے رہے شیطان کے پیچھے چلتے رہے شیطان کے پیروکاروں کی پیچھے چلتے رہے ہو تم نے اکل نہیں کی تھی اچھا اگر ابھی تک نہیں کی تھی تو اب ہوش کے نہ خن لے لو اب اعتراف خطا کر لو اب استغفار کر لو اب اسلاح کا وعدہ کر لو یہ وہی جہانم میں جس سے تمہیں ڈرائی جاتا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے تھے اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو آج ہم ان کے موپن کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ان کے پاہم گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہیں استغفر اللہ ربی میں نے کل عظم بن باتو بولے گا یہ وہ حساب کا وہ درجہ اور وہ نظارہ دکھایا جا رہے کہ جو پہلے بھی میں نے کہا کہ انسان جب ہر ایک کو حاضر ہونا ہے رب کے سامنے تن تنہا اور رب نے کہنا ہے لگجے تمونا فرادا کما خلقناکم اولا مرہا یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو بہت زیادہ تقویٰ کے لائق ہے بہت زیادہ یاد رکھنے کے لائق ہے یہاں تو بڑی دھارس ہو جاتی ہے نا اپنے مال سے اپنے عزیزوں سے اپنے برادریوں سے یہاں بیماری آتی ہے بہن سنبھال لیتی ہے ماہ حصلہ دے دیتی ہے شہر آنسو پوچھ دیتا ہے کوئی تسلیح دے دیتا ہے نہیں ٹل جائے گی کسی طبیب کے پاس کسی کسی معالج کے پاس جانے کا امکان ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو موت کے ساتھ بیماری کے جانے کا امکان اور امید ہوتی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا انسان تنہا اور پھر اللہ کا پوچھنا آگئے ہو آپ کو پتہ ہے کہ حساب کتاب میں سب سے پہلے وقالمہ پوچھ گچھ سوال جواب اللہمہ حسب ناخسام بی اسیرہ اور پھر پوچھ گچھ کے بعد آپ کو یہ بھی بار بار ہم برا رہے ہیں قرآن میں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم دنیا میں ہو اس ملاقات میں بھی تم ویسے ہی ہوگئے یہاں پہ جھوٹے وہاں پہ بھی جھوٹے یہاں زدی وہاں پہ بھی زدی یہاں پہ متقبر وہاں پہ بھی متقبر یہاں پہ دھوکے باز وہاں پہ بھی دھوکہ دے کے گیٹ وے کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حجم ایسا بنا دے کہ اس دن ہم تجھے پسند آ جائیں اور پھر جب وان ٹو وان کومنیکیشن کے بعد کیا تھا نہیں کیا تھا پھر کیا ہے پھر زبان بند کر دی جائے گی اس شخص کو بولنے کی محلت بند کر دے جائے گا اللہ حضرت اللہ قرآن میں کہتے ہیں اب تم بند کر دو اپنی بکواس اور تمہاری فضاں اور فغان جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی اور پھر کیا ہے وہ رب جس نے ہماری زبان کو قوتیں گویائی دیئے پھر وہ آزاں کو قوتیں گویائی دے گا جسم کی کھالیں بولیں گے جسم کی کھالیں کیا ہے ہمارے جسم کی ہار اس کو کبر کرتی ہے ہار پاؤں گواہی دیں گے اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر انسان کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو تو پھر وہ جسم کی آزاں کہیں گے آج اللہ نے ہمیں اس رب نے ہمیں قوتیں گویائی دیئے جس نے تمہیں قوتیں گویائی دیتی جسم کی آزاں ہاتھ بولیں گے کیسا ہے اللہ کا فول پروف سسٹم پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آمان لکھوائے پھر ہمارے ہاتھوں کے ہمارے پاؤں کے ہمارے اکس کے ہمارے سوتی اثرات ریکارڈ کیے ان کو ری پلے کر کے دکھایا جائے گا عیبت کرتی تھی نہیں میں نہیں کرتی تھی پلے کرو اس کی ہیپتیں جھوٹ بولتی تھی میں نے کبھی نہیں بولا پلے کرو اس کا جھوٹ رشوت دیتی تھی میں تو قریب ہی نہیں گیا تھا دکھاؤ اس کا واقعہ سب کچھ ری پلے کیا جائے گا اور پھر جسم کے آزاں بولیں گے ان کے امپرینٹس پر ریکارڈڈ ہیں ان کی ویڈیوز پر ریکارڈ ہو رہی ہیں ان کی آڈیوز پر ریکارڈ ہو رہی ہیں اور پھر ان کو خود آڈیبلیٹی بھی دی جائے گی اللہ ہمارتی نفسی تقویہ ہاتھ پاؤں بولیں گے میرے ہاتھ کہیں گے کیا کیا کرواتی تھی کیسے ظلم کیسے زیادتی کیسے حق تلفی کیا لکھتی کیا دیکھتی کیا فیس بلک کے اوپر کلک کرتی تھی اور کلک کرنے کے بعد آنکھیں بتائیں گے کیا دیکھتی تھی کان بتائیں گے کیا سنتی تھی زبان بتائیں گے میرے سے کیا بلواتی تھی جسم کے آزا اور یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہے ہیں ہاں سائنس بتاتی ہے سکن سپیچ تھیوری ہماری سکن ہمارے ناخن اور ہمارے نیلز سلیکون ہے ان کے اندر ساؤنڈ ریکارڈنگ ہاتھوں اور سکن سکن کے اندر بیسٹ ساؤنڈ ریکارڈنگ سسٹم انسان کی خال ہے آہاں جو دنیا میں سائنٹس ریسرچ کر رہے ہیں کہ سکن کی ریکارڈنگ کو ری پلے کیا جا سکے دنیا میں شاید کچھ ڈیکیٹز یا کچھ سالوں کے بعد قاتل کی سکن سے آواز نکالی جائے گی میں قاتل تھا میں نے قتل کیا تھا مختول کی آوازیں آئیں گی اس کی سکن سے قاتل کے جملے آئیں گے اس کی سکن سے انسان کر سکتا ہے اور انسان کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں اور اللہ کے دیئے وے علم سے کرے گا تو اللہ کے لئے مشکل اپنے عذاب بولیں گے قرآن میں ایک جگہ نہیں اور جگہ بھی بھی آتا ہے یومتشدو لہیمانسدو ان کی زبانیں گواہی دیں گی سب عمل کی گواہی دیں گے ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مونتیں پر رستے کی طرف لپکت ہو دیں کہ آرے ابھی تمہیں بسارت دی ہے بصیرت دی ہے بصیرت بصیرت کے ساتھ سرات مستقیم دکھایا چلو نا اس کی طرف اگر آنکھیں بصیرت مون لے بصیرت مون لے تم چل سکتے تمہیں رستہ نظر آئے گا ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر مس کر کے رکھ دیں نہ آکے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں اللہم آہی دینہ سرات المستقیم جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت ہی کو ہم اُلٹ دیتے ہیں حقیقت لمبی عمر حقیقت ان انسان کی ساخت اُلٹ دیتی ہے وہ بچہ بن جاتا ہے جس کا اتنا حافظہ تھا اس کو یہاں دی کچھ نہیں رہتا جو اتنی روانی فساحت کے ساتھ بولتا تھا خطبے دیتا تھا تقریریں کرتا تھا the best one of the eloquent اوریٹر تھا اب وہ سٹیمر کر کے رک رک کے بولتا ہے آلزہائیمرز ڈیزیز کیسی کیسی بیماریاں اللہ ہمائینی آن صبح کامینا رسل اللہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سے یہ دعا مانگی بھی اور مجھے اور آپ کو بھی سکھائی کیونکہ اللہ نے اس کو رسل اللہ عمر کہا ہے اب یہاں پہ یہ کہنا اور اس شخص کو پیغام جس کی موت کا وقت ہے جس کے رشتداروں کی ایک عزیز کی موت کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے میں جس کو چاہوں اس عمر تک لے جاتا ہوں ارے شکر کرو اور ذل عمر تک نہیں کیا تسلی سکینہ ہنسلا آف اللہ تاکیلون تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں اقل نہیں ہے ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھائے اور نہ شیری اس کو زیب ہے یہ تو نصیخت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر خودشت قائم کر دے اکیتہ ہے رسالت پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائیوی چیزوں میں ان کے لئے مویشی پیدا کی ہیں اور اب ان کے مالک ہیں ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دے کہ ان کی کسی پر سوار ہوتے ہیں کسی کا گوشت کارتے ہیں اور ان کے اندر سے ترہ ترہ کے فائدے اور مشروبات ہیں فیر تم شکر نہیں کرتے مویشیوں کو بنانا اور پھر ان کو انسان کے تابع اور مسخر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام بھی ہے وہ ہاتھ بڑا مجزہ وہ ہاتھ بڑی تخلیق بھی ہے اگر آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے مویشی ہاں ہاتھی اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ ہاتھی ایک پاؤں ہی رکھ دے نا تو انسان کو کچل کے رکھ دے ہڈیاں توڑ کے رکھ دے اس کے ڈھانچے کی اونٹ اتنا طاقتور جانور ایک ناکہ قابو نہیں ہوتی انسان سے لیکن اونٹوں کا اتنا بڑا کافلہ آپ کو بتائیں اس کافلے کو کیسے جلاتے ہیں ہر ایک اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے اور نکیل کو اگلے اونٹ کی دم کے ساتھ باندھی آ جاتا ہے اور پھر جو سب سے آگے والا اونٹ ہے اس کی نکیل ایک بارہ سال کا دس سال کا بچہ بھی پکڑ کے سو اونٹوں کی لائن کو اپنی مرضی پر ہانک سکتا ہے یہ رب ہے اس کا دیاوہ علم ہے اس کی حنامات ہیں کہ انسان کے تابع فرمان کر دیا گھوڑا مزور سرکش وائلڈ ہارس کیسے قابو کیا جاتا ہے پھر اس کو لگام ڈالنے کا ہم اللہ نے دیا اور پھر تم صرف ان کو کنٹرول کر کے ان کو قابو کر کے ان پر سوار نہیں ہوتے ان سے فائدے نہیں اٹھاتے بار برداری بھی کرتے ہو بوجھ بھی اٹھاتے ہو سواریاں بھی کرتے ہو فائدے بھی اٹھاتے ہو تمہاری شان و شوقت کا ذریعہ بھی ہیں تمہاری خوراک بھی ہیں تمہاری پوشاک بھی ہیں اور ہر کتنی مام بھی شکر نہیں کرتے وہ شخص کو پھر نشکریوں سے بچنے کا پیغام اللہم جان لی سبوروں جان لی شکر ہیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیا عقیدہ توحید کو راستے کیا جائے تمہارا رب کون تھا پھر اس سوال کو یاد کیا جارے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے حاضر بات سلشکر ہیں اچھا جو باتیں بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی کھلی چھو بھی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اب پوری تمہید کے بعد انسان کو کیا یاد کروائے جارہے ہیں ہر کاری قرآن کو ہر سامعین قرآن کو اور اس فوت ہو جانے والے شخص کو اس کی موت کی بے خوشیوں میں اس کی زندگی کا آغاز بتایا جارہے ہیں تمہاری زندگی کا آغاز ایک نطفے سے ایک سیل سے پھر وہ سر ہی جھگڑالو بن گیا یاد تو کرو زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں کر کے کیسی کیسی بہلے کیسی کیسی دلیلیں لوجکس ڈیبیٹس کر کر کے آئے ہو قرآن و حدیث کے خلاف تاکہ استغفار کر لو آپ مثالیں جسپہ کرتے ہیں اپنی بتائش کو بھول کے اور کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی ان سے کہو وہ ہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے عقیدہ آخرت زندگی بعد موت اس کے عقیدے کو مضبوط کیا جارہے ہیں گاڑ گاڑ کے ہیمر کیا جارہے ہیں اور پھر وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرتا ہے بخاری کا وہ واقعہ بھی تو آتا ہے متفارق ساہ ستہ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ جو بنی سرائیل کا ایک گناہ گار سرشکسنا بوڑا ہوا بہت گناہ گار اور بہت دھیر سے گناہ کیے تھے بلکہ محاسبہ کیا کہ شاید کوئی گناہ کا عمل تھا ہی نہیں جو میں نے اپنی زندگی میں چھوڑا خوف خود آیا اس نے کیا کہا بچوں کو بلائے اور وسیعت کی کہ مجھے موت کے بعد جلا دینا اور میری راہ کو آدھی کو اڑا دینا اور آدھی کو بہا دینا موت کے بعد کیا ہوا تھا مَنْ يُحْزِلْ عِزْوَامَ وَحِيَا رَمِيمَ کون صددہ کرے گا ہڈیوں کو اور غرل مل گھل اڑ بے گئی ہوں گی اللہ نے کیا کہا تھا قُن فَيَكُن قلمہِ قُن تھا اور اس شخص کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا اللہ نے کہا تھا بتا یہ تُو نے کیوں کہا تھا کہ جلانا اڑانا بہانا اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اللہ اپنی معصیت کی زندگی پر جب نے کہا ڈالی تھی اپنی معصیت اپنی نافرمانی کی زندگی پر جب نے کہا ڈالی تھی تو تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف واقعا تھا بس تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے کہا تھا وہ کہتے ہیں نا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا میں نے بس اسی لئے کہا تھا نا میں رہوں ہر میری خاک اڑ جائے گی تو کچھ بھی نہیں رہ گا دھول مٹی بن کے اڑ نا اللہ کیا کہ دھول مٹی نہیں اللہ جمع کر لیتا اس کو جمع کر دیا گیا میں اور آپ بھی جمع ہوں گے پہلے میں اور آپ منتشر ہوں گے اور پھر میں اور آپ جمع ہوں گے اللہ محاسب ناخی صاحب یزیر وہی ہے جس نے تمہارے لئے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو اس میں متفرق تفسیر بتائی گئی ہیں ایک تفسیر تو شاید وہ ہے جو اس دور کے عرب کے لوگ زیادہ سمجھ پاتے تھے مرخ اور افار دو شاخیں دو درختوں کی شاخیں کچھ ایسی تھی کہ جب ان کو آپس میں رگڑا جاتا تھا اور ان کو آپس میں فرکشن کی جاتی تھی جیسے آپ دیکھتے ہیں فلنٹ سٹونز ہوتے ہیں ہاس قسم کے پتھر ہوتے ہیں جب ان کو رگڑتے ہیں پیچھے زمانے میں رہی دیا سلائی تو نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی میٹسٹکس میٹسٹکس نہیں تھی دیا سلائی نہیں تھی اس طرح تھوڑا لائٹروں کے ساتھ چولے جلتے تھے اور دیا سلائی ہوتی تھی ایسا سین نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں وہ فلنٹ سٹونز ہوتے تھے پتھروں کو پتھروں سے رگڑتے تھے اور پھر دارہ ہوتا تھا اور اس میں آگ جلتی رہتی تھی ہاں کبھی بوجھتی تھی تو جلانے کے لئے چیزیں استعمال کی جاتے تو جیسے یہ فلنٹ سٹونز اب پتھروں کے رگڑ سے آگ پیدا ہوتی تھی ویسے ہی اس دور میں دو درختوں کی شاخیں تھیں کہ جب ان کو آپس میں خلقا سا رگڑا جاتا تھا اور ان کا تصادم ہوتا تھا تو چنگاری سے اٹھتی تھی اس سے آگ جلائی جاتی تھی تو یہاں تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ مرخ اور آفار کی وہ شاخیں ہیں جسے آگ لگتی ہے اور وہ چھولے چلاتے تھے اور اگر آج کے دور کے لئے دیکھیں انسان سائنٹیفک ارتقاء سائنسی ارتقاء اور ترقی کرتا چلا جاتے اور قرآن کو نئے سے نئے معنی اس کے اندر معنی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر پیغام کا ایک سمندر ہے ہر دور میں اس کی سائنس اس کے علم اس کے ترقی کے حالات کے حالے سے نیا پیغام بس اوقات میں دیکھتی ہوں کہ میں نے دو ہزار پانچ میں قرآن پڑھا تو مجھے اس میں ایک بات سمجھ آئی پھر دو ہزار دس میں پڑھا تو ایک اور بات سمجھ آئی تو وہ ہاشیے بھرتے چلے جاتے ہیں میں نے یہاں پہ نہیں لکھنا کیونکہ یہ تو اتنا بھرتا چلا جاتے ہیں آپ کو حالات کے تناظر میں ہر آیت میں ایک نیا پسام سمجھ آتے ہیں آج کل کے تناظر میں اس میں یہ بات میں جو یہ گائیڈنس بتائی جا رہی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے تو آج کے سائنس ہمیں اتنے سائنٹیفک آیت ہیں وہ ذات جس نے سبز درخت اور سبز بودے کے اندر تمہارے لئے آگ پیدا کی آپ کو پتہ ہے کہ جو گرین پلانٹس ہیں ان کے اندر کیا ہے بائیولوجیکل سائنسز بتاتی ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کا ماد ہے جو اسے کلورو فل کہا جاتا ہے یہ کلورو فل کیا کرتا ہے یہ کلورو فل پوری روح زمین کے لئے انرجی اور توانائی کا ذریعہ صرف ہمارا سورج ہے اس کے علاوہ ٹوٹل انرجی کا کوئی ultimate ذریعہ نہیں سورج اور بہت سے کام کرتا ہے وہ توانائی بھی دیتا ہے اب اس سورج سے آنے والی روشنی اور اس کا temperature اس زمین کے لئے انرجی کا ذریعہ ہے اس سورج کی روشنی کو trap کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارے سب کا خالق اللہ ہے نا اور اللہ ایک ہے اس سورج کا بھی زمین کا بھی میرا بھی اور ان پتوں کا بھی خالق ایک ہے اگر الگ لگ ہوتے تو ایسی ہاں ماہنگی اور ایسا رب نہ ہوتا اس سورج کی روشنی کی انرجی لائٹ انرجی کو trap کرنے کے لئے اللہ نے ان سب پودوں کے اندر کلورو فل رکھی ہے جب سورج ان کے اوپر چمکتا ہے تو وہ کلورو فل انرجی trap کرتا ہے اور یہ پلانٹ کی انرجی اس کی جڑ کے اندر اس کی تنوں کے اندر جہاں پہ بھی ہے یہ ساری روح زمین کے جاندار مخلوق ہم پودوں کو کھاتے ہیں اور ہم پودوں کو کھانے والے جانوروں کو کھاتے ہیں اس سے ہمارے جسموں کو توانائی ملتی ہے یہ پودوں کی لکڑی خوشک ہوتی ہے ان کو ہم اپنے چولوں میں جلاتے ہیں تھامل انرجی کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر آج سے سالہ سال کڑوڑا کڑوڑ سال پہلے یہ گرین پلانٹس انرجی trapping پلانٹس جب مر گئے گر گئے زمین میں دفن ہو گئے زمین کے پریشر ارت کے پریشر پتھروں کے پریشر پہاڑوں کے پریشر کے اندر دب گئے تو اس پریشر کی وجہ سے کوئی درخت کوئلہ بن گیا وہ جلتا ہے ہماری چیمنیاں ہمارے ملوں کی چیمنیوں میں سے دھوا نکالتا ہے ہمارے سٹیم انجنز جلاتا ہے ہمارے تھامل پاور سٹیشنز جلاتا ہے یہ درختوں کے دبنے کی وجہ سے کہیں کوئلہ بنا کہیں گیس بنی کہیں منرل آئل بنا کہیں ڈیزل نکلتا ہے کہیں پیٹرل بنتا ہے سب کا ذریعہ کیا ہے وہی ہرے بھرے پوتے اور ہمارے چولے جو انرجی سے جلتے ہیں اس کا نیٹ انڈائریکٹ سورس وہ گرین پلانٹس ہیں پھر کہتے ہیں کہ سائنس میں اور قرآن میں کوئی رب نہیں یہ قرآن تو میرا رب اصل میں بہترین کیمسٹ بھی ہے بہترین بائیولوجسٹ بھی ہے بہترین فیسسٹ بھی ہے اصل میں وہ اللہ علیم ہے کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا اگر ایسے زبردست چیزیں بناتا ہے اور تمہارے لیے بناتا ہے کیا وہ تمہیں دنیا میں اپنے زندگی بعد موت پیدا نہیں کر سکتا جبکہ وہ ماہر خلاک ہے وہ تو جب جسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم یہ قطعہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے سورہ یاسین کی آخری آیت کا بڑا دو ٹوک پیغام ہے اللہ مالک الملک ہے اللہ زی اقتدار ہے وہ ہر چیز کا اقتدار رکھتا ہے اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گے اپنی نکیر اس کو تھما دو پورا اقتدار پوری ملکیت اپنی سرزمین پر اس کی حاکمیت کو قائم کر لو اس کے اقتدار کو تسلیم کر لو اس کے اقتدار کو ناپس کر لو اور یہ کام کر کے اس کے پاس پلٹ کے جاننے کی تیاری کر لو اس زمین پر عقامت دین کر کے اس کو راضی کر کے پلٹنے کی تیاری کرو اپنی زندگی اپنے گھر اپنے محول اپنے ماں تحتوں کے اوپر اس کے اقتدار کو تسلیم کر کے اپنے اقتیارات اور حقوق سے دستبردار ہو کے فکر آخرت کا معاملہ کر کے واپسی کی تیاری کر لو بڑا جامع پیغام ہے ایک کاری قرآن کے لیے تالی علم قرآن کے لیے سامعین قرآن کے لیے اور اکراؤ سورت یاسین علا موتاکم زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا اس شخص کے لیے اور اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے اس کے عزیز و اقارب آیادت کرنے والے غم کساروں کے لیے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا قل اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبولیک سبحانا ربکا رب العزات اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین